یہ جو لاسٹ کے ہیڈ لائنز ہے کل حالانکہ یہ رک رک کے بارش ہو رہی تھی کسی وجہ سے مار باکٹ میچ جو ہے بار بار ڈیلے بھی ہو رہا تھا لیکن اس کے بعد فائنلی آخر کار وہ تصویر نکل کی آئی اس کو دیش بھر کے جو کرکٹ لورز ہیں ان کو ان کا انتظار تھا اور آخر کار انڈیا پھر سے فائنل میں پہنچ گیا ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے ہی کریں گے کیونکہ آج یہ اتحاسی جیت بھی ہے اور صحیح معنوں میں دیکھا جا تو پھر سے چانس بن گیا ٹی ٹوینٹی واپس جیتنے کا اب میرے پاس میں تھوڑا کرکٹ کم دیکھتا ہوں تو اس کے لئے معافی اگر میں کوئی غلط بیانگراجی کر دوں تو اب دکشن افریقہ کے ساتھ ہمارا میچ ہوگا اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی دلچسپ رہنے والا ہے بشک سے اس کی پوری جانکاری ہم لے لیں گے اور کیسے کیسے یہ آگے بڑا کون اس میں بڑا پلیئر ہے کون آگے اچھا پلیئر کر سکتا ہے اس ساری جانکاری بھی ہم کارکرم میں آپ کے سامنے آگے رکھیں گے لیکن میں تھوڑا مارکٹس کو زیادہ دیکھتا ہوں کرکٹنے مقابلے تو اسے مارکٹس میں دیکھنے کے بعد میرے کو ارسال لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح کا مومنٹم دیکھ رہا ہوں میں اپنے آپ کو چھوڑا چنتید بھی سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ کس طرح سے بازار چل رہا ہے ایک طرفہ ہوا چل رہا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے صرف ایف آئیس کے ہاتھ میں چلا گیا مارکٹ کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی پوزیشن ہو چکی ایف آئیس کی ایٹی ٹو پرسنٹ لانگ ہو گئے ہیں کل کل مارکٹ کے اندر ایف آئیس آ کے چار لاکھ سیارا کونٹریکٹ ان کے پوزیٹیو سائیڈ پہ ہو گئے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے ڈسکشن کرنے کے لیے اور آج میں پہلی بار اپنے سٹانس میں ہلکا سا بطلاب بھی کروں گا جو لگاتار میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں خیر پہلے ایک کام کرتے ہیں جب آپ وینڈوز دکھا دیں آپ کو چار اہم وینڈوز اس میں آپ سارے ٹرگرز دیکھ پائیں گے اور اس کے بعد ہم پھر گلوبل مارکٹ کرکٹ کی جانکاری کے ساتھ انڈین مارکٹ کے اندر آج کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے شکروار کا دن ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے سلسلے بار طریقے سے رکھتے جائیں گے سب ہی کی اپنی اپنی ایکسپورٹی ہے اپنی ایکسپورٹی کے حساب سے مارکٹ میں اپنے اپنے پوائنٹس رکھے گا پہلے نیس ٹیک پہ آتے ہیں اور وہاں پہ پہ پھر سے پچاس انکوں کے بڑھت ہوئی ہے گفت نفٹی آپ کو چوبیس دو سو ہو گیا کلی کل میں چوبیس دار آیا ہے کلی کل میں چوبیس دار کے اوپر کلوز ہوا آج چوبیس دو سو کے درشن دیکھ رہے ہیں گفت نفٹی کے اندر آپ کو دوسرا پوائنٹ فوکس میں رہیں گے ٹیلی کوم شیئر کیونکہ جیو نے ٹیریف کو بڑھا دیا ہے یہ الگ الگ رینج ہے اگر آپ ایوریج نکالیں گے تو قریب بیس پرسنٹ کی ایوریج نکلتی ہے تو بیس پرسنٹ ٹیریف کو موٹا موٹی بڑھا دیا گیا ہے اب آتے ہیں بی ایچ ایل کو قریب بار تیرہ ہزار تیز سو کروڈ روپے کا آرڈر ایسی ایل ٹیک پولی کیا بین بلوک ڈیل بلوک ڈیل میں نے کل بھی آپ کو نوٹس کرائی تھی جب مارکٹ ایکسٹریم تیز ایکسٹریم پور ہوگا تب ہی بلوک ڈیل کی سنکھیا بڑھگی ہوگی اور آپ یہ لگاتا دیکھ بھی پا رہے خود اپنے آپ سے ہی سٹینلی کی لسٹنگ ورج آئرن آئی پیو کا آج آخری دن ہے تو کچھ ایک آئی پیو والی وینڈو بھی ہے جو ہم اس لیے بھی آپ کو تیار کر دیتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اہم ٹریگر ہیں اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں شیشٹی کرکوں کو آگے بڑھا رہی ہیں اور میرے کو لگ رہا ہے کہ کل کا کرکٹ کا بکھار ابھی نہیں اترا ہوگا تو ایک بار اس کے بارے میں بھی چرچہ ہو جائے گی اور ساتھی ساتھ چرچ ہوگی گلوبل مارکٹس کے شیشٹی جی بلکل ڈیمپی امید یائی تھی کہ آپ نے شاید تھوڑا سا میچ مس کر دیا ہوگا کیونکہ ہمیں صبح جلدی بھی اٹھنا پڑتا ہے پر ابھی شیک کل بارش کے چلتے کئی بار ڈیلے ہوتے ہوئے دیکھا میچ پر کیا ایکسائٹمنٹ بھرا میچ تھا اور ساتھی ساتھ بھارت نے اپنی جیت ہے وہ فائنلی درش کر دی آپ بتائیے کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس اور کل کے لیے تو سبھی پورا بھارت ورش اور پوری دنیا ایکسائٹڈ ہے بلکل سیشٹی بہت ہی غزب کا میچ ہوا اور امید یہ کر کے چلے تھے کہ اگر انڈیا ایک سو ساٹھ رن کا بھی سکور کھڑا کر لیتا ہے تو میچ ہمارے پخش میں ہوگا کیونکہ سرفیس تھوڑی سی دھیمی تھی بارش مہا پر لگاتار ہوئی تھی حالانکہ وہاں پر جو ڈرینی سسٹم تھا وہ بہت ہی کمال کا تھا اچھے سے فٹا فٹ میدان سوکھ رہا تھا لیکن بارش چلتے تھوڑی کھلل پڑ رہی تھی اچھا اگر بارش چلتے پھر اینڈیا فائنل پہنچ جاتا ویسے بھی لیکن پھر وہ مزا نہیں آتا مزا تبایا ہے جب آپ نے رن سکور کیے اور اس کے بعد انگلینڈ کو آپ نے ساٹھ رنوں سے زیادہ سے ہرائیا مطلب یہ ایک بڑا مارجن ہوتا ہے ٹی ٹونٹی کے لیہات سے پہلے ہم دیکھیں تو روحی شرمہ اپنے چر پرچت انداز میں فیرلیس اپروچ ملکل رہا رن بنانے کے ماملے میں ویراتھ کولی کا وکیٹ ہم نے جلدی کھویا یہ ایک چنتہ کی بات رہی ہے بھارت کے ٹی ٹونٹی کیمپین کے لیہات سے سات میچ لگاتار ہم اس ورلڈ کپ میں جیت چکے ہیں لیکن یہ فارم تھوڑی سی فینس کے چنتہ میں ضرور ڈالتی ہے ویراتھ کولی کی لیکن سوری کے موارے آدھو روحی شرمہ لا جواب پاری کھیلی انہوں نے اور نہ صرف بھارتی ٹیم کو سمالا بلکہ ایک بڑیاں سکور تک بھی پہنچایا آخری میں جو ہاردیک پنڈیا کے کچھ رنس آئے رویدر جڑیجہ کے کچھ رنس آئے اس کی بدولت ہم نے سکور کھڑا کیا ایک سو اکتر رنوں کا اور بعد میں جب سپنرز کی باری آئے جب بولرز کی باری آئے کمال کی بولنگ مطلب لا جواب باندھ کے رکھ دیا کلدی پیادو بہترین بولنگ کی وکیٹس لیے اکشر پٹیل نے اور اسی کے چلتے وہ میناب دو میچ بھی چونے گے جو ان کے بڑے پلیئر سے جانی بیرس ٹو ہو گیا یا پھر جوس بٹلر ہو گیا موین علی کو تھوڑا سا پرموٹ کر کے اوپر بھیجا تھا ان کو بھی واپس بھیجا اکشر پٹیل نے اور کلدی پیادو نے پھر جو ان کے میڈل اوورس میں جو ان کے بیچ کے وکیٹسے وہ نکال کے دیئے تو بہترین یہ میچ رہا اور بھارتی ٹیم پہنچ گئے یہ فائنل میں دوہزار سات کی یادیں سبھی ہو گی جب بھارت میں یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے بعد یہ موقع کبھی نہیں آیا سیمی فائنل میں انڈیا کئی دفعہ پہنچی لیکن اس کے بعد کاروان آگے نہیں بڑھا لیکن اس بار امید کر کے چل رہے ہیں کہ بھارتی ٹیم کل جو فائنل ہوگا کل آٹھ بجے بار بڑوس میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف یہ فائنل کھلا جائے گا اور وہ امید کر کے چل رہے ہیں کہ بھارت اپنے اس کیمپین کو جاری رکھی گی حالانکہ ایک چیز یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی جو ٹیم ہے چوکرز کہی جاتی ہے بڑے موقعوں پر پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے وہ پھر پردرشن اچانک سے نیچے آ جاتا ہے لیکن اس بار انہوں نے بلکل ٹائٹ رکھا ہے ماملہ پورا اور فائنل میں ہیں ابھی تک وہ کسی بھی ورلڈ کپ کے فائنل میں کبھی نہیں پہنچے ہیں کوئی بڑا آئی سی سی ایونٹ انہوں نے جیتا نہیں ہے تو دمخم وہ بھی پورا لگائیں گے یہ دیکھنا ہوگا دمخم پورا ہوگا لیکن ٹیم انڈیا کے حوصلے ارادے بلند ہیں کچھ کچھ دکھتے ہیں تھوڑی سی اگر ہم بولنگ کی بات کر لیں رویندر جڑیزہ نہیں چل پا رہے ہیں بیٹنگ کی بات کریں ویرات کولی جوگدان نہیں دے پا رہے ہیں شیوام دوبے کو لے کر آئے گیا تھا سوچے رنگو جیسے کھلاڑی بہار ویٹھے ہیں لیکن امید کر کے چلیں گے کہ نہیں کل بھارت جید آئے گا پوری ایکسائٹمنٹ اس کے لیے ہے اور حالانکہ پورا بھارت وش ویرات کولی کے واپس فارم میں آنے کا ویٹ کر رہا ہے پر کل روحید شرما اور ساتھی سور اکمار یادف نے کیا زبردست پاری کے لیے اور میں تو دیکھ رہی تھی جب جس طریقے سے وکیٹ آنا شروع ہوئے فرس ٹین اوورز میں تو اس کے بعد جو ہے تھوڑا اور پریشر آتے ہوئے دکھا انگلینڈ کی ٹیم پہ اور کافی رومانچک کل کا مائچ رہا پر ابشاک آئے ہم لوٹتے ہیں مارکٹ پہ کیونکہ کل جو ہے گلوبل مارکٹ میں کیا کچھ ایکشن دیکھنے کو ملا وہ بھی بتاتے ہیں حالانکہ آج پھر سے ریکارڈ ستروں پہ شروعات کی تیاری کر رہے ہیں ہم پر گلوبل مارکٹ سے خاص طور سے یو ایس مارکٹ سے کتنا سپورٹ ہے کیا کچھ بدلاب ہوا ہے اس کے بارے میں بتائیے گلوبل مارکٹ سے ششتی آج سنکیت آئے گا اور آج جو سنکیت آئے گا پھر ہم سوموار کو دیکھیں گے کہ اس کا اثر کیا پڑتا ہے امریکی وازاروں پر آج تو سوموار کو میں ریڈ کرنے کے لئے ہوگا کل بہت زیادہ کوئی چیکشن نہیں ہوا آپ دیکھیں ڈاو میں لور لیویل سے ریکاوری ضرور دیکھیں چھتی سنکو پر جا کر بند ہوا ہے نیسڈیک پچاس سنکو پر بند ہوا چوتھائی پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی اور ایس این پی فائی وینڈٹ لگ بھگ لگ بھگ سپارٹ بند ہوا ہے پرسنل کنزمشن ایکس پنڈیچر یعنی کی پی سی کے آنکڑے آ جائیں گے اس کے پہلے دارے ہیں بازار ہیں پی سی میں پوائنٹ ون پسنٹ کی بڑھت کی امید ہے اور سالانہ ادھار پر بات کریں تو ٹو پوائنٹ سکس پسنٹ کی بڑھت کا انمان ہے چپ میکر کمپنی مائکرون کے شیئر میں کلم نے سات پرسنٹ کی راوٹ دیکھی ہے آئی گائیڈنس حالانکہ انمان کے مطابق رہی انویڈیا کے شیئر میں ہم نے ریکاوری دیکھی تھی سات پرسنٹ کی آس پاس لیکن پھر سے کلم نے دو پرسنٹ کی آس پاس فرانس یہ جو بازار رہے یہ آدھے پرسنٹ کی گراوٹ رہی فٹسی میں کیک میں ایک پرسنٹ کی آس پاس کی بڑھت رہی تو مکسٹ وہاں سے کلوزنگ ہم نے دیکھی آرنے سانکیتوں کی اگر ہم بات کر لیں تو بونڈیڈ سپارٹ ہے فور پوائنٹ تری پرسنٹ کی آس پاس کی ڈوررن انڈیکس میں کمزوری ہے تو سونا میں ایک پرسنٹ کی ہم نے تیزی دیکھی ہے میڈل ایسٹ میں ایٹی سکس کی آس پاس کی بہاو آگئے ہیں مطلب پچاسی کی آس پاس تھا ایک ڈالر وہاں پر ہم نے تیزی دیکھی ہے لیکن اگر آپ گفت نفٹی کی بات کریں سنکیت آج بھی اچھے ہیں گفت نفٹی سے بس دکت یہ ہے کہ ان کیوز کو فورو نہیں کرتا ہے بازار مطلب گفت نفٹی جو بھی دکھا ہے بھارتی بازاروں کی چال الالگ ہوتی ہے کلویم نے ایک الگ طرح کی چال دیکھی تو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی آج اوپننگ ہوتی ہے لیکن نشت طور پر سنکیت گلوبل بازاروں سے مکسٹ ہے ایشیا میں گفت نفٹی تو اوپر ہے چین ہانگ کونگ اور جاپان کے بازاروں میں بھی آج ہم تیزی دیکھ رہے ہیں تو اوورال زیادہ تر بازار مضبوط ہیں گفت نفٹی سمیت کروڑ کو لے کر کوئی زیادہ چنتہ کی بات نہیں ہے اب چلئیے یہاں سے مارکٹ میں بڑی بائنگ تھی ایف آئیز کی قریب پریب سات ہزار کرون روپے کے آس پاس کی ہم نے بائنگ دیکھے ایف آئیز کی لانگ ہولڈنگ ساٹھ پرسنٹ کی اوپر چل رہی ہے کیا اور وہ بڑھ گئی ہے ڈمپی بتائیے کیا سنکیت مل رہے ہیں وہاں سے اب تھوڑ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایف آئیز کی لانگ ہولڈنگ ہے وہ قریب ایٹی ٹو پرسنٹ ہو گئی ہے یہ ایٹی ٹو پرسنٹ کی ہولڈنگ جس سمیں موڈی سرکار کا گولڈن ایرہ تھا نا اس سمیں بھی نہیں تھی اب ابھی آپ سے سوچو بھی تو نئی نے سرکار بنی ابھی تو پہلا بجٹ نہیں آیا ابھی تو آپ نے ارننگس نہیں دیکھی ابھی تو مونسون کا پہلا چرن اتر دلی کی طرف یا اتر کی طرف پہ پہ پہنچا ہے ابھی تو وہ نہیں دیکھا ایٹی ٹو پرسنٹ لانگ ہے حیرانی کی بات آپ کو بتاؤں کہ چار لاکھ سے زیادہ کنٹریکٹ ان کے لانگ سائٹ پہ ہے قریب نبے ہزار کنٹریکٹ ان کے شارٹ سائٹ پہ ہے تو نیٹ نیٹ میں تین لاکھ سے زیادہ کنٹریکٹ ان کے لانگ سائٹ پہ ہو گئے ہیں جب بزار میں ایگزٹ پول چل رہا تھا تب اتنے ہی کنٹریکٹ ان کے شارٹ تھے تب وہ صرف تینہ پرسنٹ پہ تھے لانگ پوزیشنز پہ آج وہ قریب تینہ سے چونہ پرسنٹ ہے صرف شارٹ پوزیشنز پہ پوری تصویر بدل کے رگ دی ایف آئیز نے اور اگر آپ دیکھیں گے تو مارکٹ کے اندر کا زبردست مومنٹم رہا دیکھتے ہی دیکھتے بزار کیا شاندر موو لے کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سک رہے ہوں گے کہ دو دو دن کے اندر دو دو ہجار پوائنٹ بینک نفٹی نے لکا لے کیا ریلائنس کیا ایچ ڈی ایف سی بینک کون سا ایسا شیئر تھا جو بڑا شیئر جس نے مارکٹ کو ہیلپ نہ کی ہو بزار کو ٹکانے میں ہیلپ نہ کی ہو اور یہی ٹیپیکلی ایف آئیز کا رول ہوتا ہے اور میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایف آئیز اپنے میکسیمم اور منیوم تک جب آ جائیں تو وہاں سے پرورتن اس کو سارا مال بیچنا پڑ گیا کیا ہماری گروتھ کو لے کر کوئی دکت ہے یا ہماری ارننگز کو یا ہماری پرابلمز کو یا ایسا کیا ہو گیا تھا انڈین مارکٹس کے اندر کیا آپ کو سارا مال بیچنا پڑا اس دن ہم نے کوشن بہت زور سے سکرین پر بات کو رکھی تھی اپنی یورا اور اس دن کے بعد سے آج کا دن ہے ہم نے پھر پیچھے مڑھ کے کبھی ایف آئیز کو دیکھا نہیں آج میں اپنے تھوڑا سا سٹانس چینج کروں گا لیکن وہ آگے جب آپ نفٹی کا کوشن پوچھیں گے تب اس کے بارے بات رکھوں گا لیکن اس بیچ میں آپ کو ڈی آئیز اور ریٹیل کے نمبر بھی بتا رہتا ہوں ان کے نمبر تھوڑ سے اب ایسی جگہ پر آگئے ہیں کہ جہاں پر اب میرے کو لگتا ہے کہ ڈی آئیز اور ریٹیل کے پاس بھی بیچنے کے لیے کچھ نہیں پڑا ارے بھائی ایف آئیز اگر خریدے گا تو کسی سے تو خریدے گا کوئی تو بیچے گا نا سسٹم میں پروپرائیٹری اکاؤنٹ سے آئے گا ڈی آئیز سے آئے گا ریٹیل سے آئے گا انہوں نے بھی بہت بڑی کونٹیٹی میں اپنا مال بیچا ہوا ہے میں آپ کو صرف ریٹیل کا آنکڑا بتا رہتا ہوں صرف 34% لانگ ہیں جب یہ ایف آئیز نے خریدنا شروع کیا تھا تب وہ 66% لانگ تھے آدھا مال ریٹیل بیچ چکا ہے تیزی کے اندر اور میں ایک ریٹیل آدمی کی بات نہیں بول رہا ہوں میں پورے ریٹیل کے کھیمے کی بات بول رہا ہوں انہوں نے 50% سارے مال اپنا لانگ سائٹ پر کٹ کر دیا یعنی کی اب ان کے پاس تیزی کے سودے کھڑے ہوئے نہیں ہیں مارکٹ کے اندر دوسرا پوائنٹ ڈی آئیز 38% ہے ان کا بھی 20% کم ہوا ہے یہ 10% کم ہوا ہے یہ almost 48-50% کے آس پاس تھے تو ان کا بھی 38% ہو گیا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایف آئیز خریدے گا تو کتنا خریدے گا اور ڈی آئیز ریٹیل بیچیں گے تو کتنا بیچیں گے یہ جو کتنا اور جو میں اتی والی بات بول رہا ہوں یہ اب اتی کی بھی اتی ہے تو آج 82% کا نمبر دیکھنے کے بعد میرے کو لگا کہ یہ بہت امپورٹن چیزیں ہیں ضرور ضرور آپ کو اس پر دھیان رکھنا چاہیے ایک راؤنڈ کے پروفیٹ بوکنگ 100% کرنی چاہیے تو آپ نے ڈیمپی جو میں سوال پوچھنے والا تھا آدھا آپ نے جواب پہلے ہی دے دیا کہ پروفیٹ بوکنگ کرنی چاہیے چوبی ہزار پر جب انڈیکس ہیں اچھا بلکل تیزی گوانے کے موڈ میں ویسے دکھنی رہا انڈیکس کل ہم نے دیکھا تھا کہ آخری آر کے ٹریڈ سے پہلے 23,900 کے آس پاس تک آیا نفٹی اور اس کے بعد پھر سے ایک بڑیاں تیزی بائنگ آئی آپ اور ہم دونوں اس کے ساکش کی بن رہے تھے کہ کس طرح سے مومنٹم لگاتار تگڑا والا بنا ہوا ہے جنگ والے ٹریڈر جو ہم ڈیمپی ہیں جن کو ابھی بھی انجوائے کرنا ہے اسرائیلی کو کیا وہ سٹاپ لوس اوپر کرتے رہے ہیں بازار میں بنے رہے ہیں اور یہ بتائیں کہ جن کو فریش تیزی کرنے ہیں ان کے لئے موقعیں اب کہاں پر بنیں گے دیکھیں میں جن کی فریش تیزی کرنے ہیں ان کو تو میں بالکل اب کنارے رکھ دوں گا ان کو تو میں بالکل منع کروں گا کہ بازار کے اندر نہ آئے پہلے تو میں دو چار پرسنٹ پھر بھی گنجائش رکھتا تھا کہ ٹھیک ہے ون اس ٹو ون کر کے آپ آجو بھلے اندر ہی اب آپ کو میں اپنا ایک جو سٹانس جو میں آج چینج کر رہا ہوں میں لٹرلی سب کے سامنے بول رہا ہوں یہ ریکارڈیڈ ہے یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میں جو بول رہا ہوں بہت بڑی بات بول رہا ہوں آپ کو ایک راؤنڈ کی پروفیٹ بکنگ ضرور 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 کرنی چاہیے باپ کو آپ میرے سے بولیں گے ایسا اپنے سر کیا دیکھ لیا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک راؤنڈ کی پروفیٹ بکنگ ضرور کرنی چاہیے ایف آئیز کا نمبر دیکھ لیا ایف آئیز ایٹی ٹو پرسنٹ پر لونگ ہے ایف آئیز ہنڈر پرسنٹ نہیں کھری سکتا مارکٹ کے اندر ایف آئیز کی بھی ایک مریادہ ہے آپ کا بیٹا بھی اگر مارکس لے کے آئے گا تو نائنٹین نائن پوائنٹ سمتھنگ ہلائے گا ہنڈر پرسنٹ مارکس تو آپ کے بیٹے کے بھی نہیں آئیں گے بھلے سارا پیپر بھی ٹھیک ہوگا تب بھی ایک نمبر تو گنجائش کا آٹک دی جاتی ہے تو آپ ایسا سوچ کے چلیں کہ ایف آئیز ایٹی فائی پرسنٹ میکس جائیں گے ایٹی ٹو پرسنٹ پر آلڑی وہ آ چکے ہیں تو اوپر جانے کے جو گنجائش ہے وہ بہت بہت کم ہے پھر بولیں گے سر ابھی بھی تو گفت نفٹی اوپر دکھ رہا ہے یہی میرا ایک اچھا پوائنٹ بھی ہے کہ گفت نفٹی اوپر دکھ رہا ہے میرے کو لگتا نہیں کہ گفت نفٹی جو آج دکھ رہا ہے اس کے بعد کم سے کم دو سو پوائنٹ اور جھوڑنے کے لیے جا رہا ہے ایسا میرا ماننا نہیں ہے تو میں تو آج کھلنے پر ایک راؤنڈ کی پروفٹ بوکنگ کا انتظار کروں گا اور اس انتظار میں یہ کہوں گا جنہوں نے بھی دھیرے رکھا ٹریلنگ سٹوپلوس لگائے ہم نے ایک مہینے سے آپ کو لگاتا ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ شاٹ مت کرنا ٹریلنگ سٹوپلوس لگائے رکھنا بزار میں بہت سٹیم ہے چل سکتا ہے ایف آئیز جباتا ہے تو ہات مانی ہوتی ہے بہت تیجی سے اوپر لے کر جائے گا اس کے گواہ آپ بھی ہیں میں نہیں ہوں اس کے گواہ آپ بھی ہیں آپ کا ٹرمینل بھی ہے آپ کے اکاؤنٹس بھی ہیں تو اب آپ ایک کام کرو ایک راؤنڈ کی پروفٹ بوکنگ ضرور بک کرو آپ چاہے ففٹی پرسنٹ کرو ایٹی پرسنٹ کرو ہنڈر پرسنٹ کرو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن پروفٹ بوکنگ ضرور کرنا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کیا نئے والوں کا آ جانا چاہیے میری طرف سے کلیرلی منع ہے کلیرلی اب تو میں بالکل منع کروں گا کل تک تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے آپ سو پوائنٹ کا سٹوپ لس لگاؤ اور سو پوائنٹ کمانے کے لیے آ جاؤ اور یہ بات میں نے کئی بھار آپ کو نوٹس بھی کروائی ہے اگر آپ میری بات کو گوھر سے سنتے ہیں آپ پھر یاد رکھتے ہیں آپ پھر یوٹیوب پہ پرانا بھی جا کے چیک کر لیں گے تو آپ کو اس کا پرمان مل جائے گا تو آپ کو اس چیز کرنے اب آپ کو حل کسی پروفٹ بوکنگ کرنی چاہیے ایک پوائنٹ میں اور یہاں پہ کہوں گا کہ بازار کے اندر جو پروفٹ بوکنگ ہوگی یا آ سکتی ہے یا کرنی چاہیے اس کا مطلب میں بازار کی انٹی نہیں ہوں یہ بازار ابھی اور بھی چل سکتا ہے لیکن ایک چیز کی مریادہ ہوتی ہے آپ کے پاس اگر دو لیٹر کا کین ہے تو میں دو ہی لیٹر پانی ڈال سکتا ہوں اس میں میں تین لیٹر پانی نہیں ڈال سکتا اس کے لئے ایک الگ کین لے کے آنی ہوگی تو ایک راؤنڈ کی جو مارکٹ میں تیزی تھی وہ 82% فائز لانگ کے ساتھ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آپ کو کین نمبر 2 لے کے آنا پڑے گا اگر آپ کو اور آگے چلانا ہے تو بازار کو تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک راؤنڈ کی پروفیٹ بوکنگ ضرور کریں اور میں کتہ ہی اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ بازار بہت چل گیا ہے اس لئے آپ کو پروفیٹ بوکنگ کرنی ہے اگر بازار بہت چل گیا ہوتا نا تو میں آپ کو کل پر سو ترسو سے ہی کہہ رہا ہوتا پروفیٹ بوکنگ کر لو لیکن آج میں پہلی بار آپ کے سامنے پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ ایک راؤنڈ کی پروفیٹ بوکنگ اب آپ کو ہنڈر پرسنٹ منڈیٹری کر لینی چاہیے اور اپنے ویتے سلاکاروں سے پوچھ کے ضرور ضرور کرنی چاہیے اور اگر آپ کا دوسرا سوال ہے کہ شوٹ کر دینا چاہیے دیکھیں میں شوٹ کے فیور میں تو ابھی بھی نہیں ہوں لیکن ہاں میں اس چیز کے فیور میں ضرور ہوں کہ جو ہائلی پروفیشنل لوگ ہیں جن کو ہلکی ہلکی شوٹنگ کر کے پیسہ کمانا آتا ہے وہ ضرور مارکٹ میں اترے اور تھوڑے اگریسیو بھی ہو جائے ہیں وہ اب ان کے دن بھی آ سکتے ہیں تو ہوگا کیا کہ آپ کو دو سو پوائنٹ مارکٹ سے اٹھانے آپ دو سو پوائنٹ اٹھاؤ اور نکل جاؤ جو بھی کرو گے اب انٹرا ڈے کرنا نہ ہی تیزی نہ ہی لانگ شوٹ ڈیلیوری بیسیز پر اپنی رکھنا چاہیے جو کرو انٹرا ڈے کرو تو اس لئے میں نے آپ کے سیکنڈ کوشن کا بھی جواب دی دیا میں لیول سے بھی کلیر کر دیتا ہوں چوبیس زار دو سو چوبیس زار چار سو یہ میکس رینج ہے نیفٹی کے اوپر آنے کی نیچے آتے سمیں تیز زار آٹ سو تیز زار پان سو یہ سپورٹ ایریا سے تو میں نے نیفٹی کا موٹا موٹی سپورٹ ریزیسٹنس پرانے والوں کو ایک راؤنڈ کی پروفیٹ بوکنگ نئے والوں کو بتا دیا کہ بلکل نہیں آنا اور جن کو شوٹ کرنا ہے وہ اکلا کوشنز کا بھی جواب دے دیا کہ اگر آپ انٹرادے کام کرنا جانتے ہو تو ٹھیک اگر آپ انٹرادے کام کرنا نہیں جانتے تو شوٹ تو پھر بھی مت کرنا نفٹی پہ بھی ایک بار اب سمجھ لیتے ہیں کہ بانگ نفٹی کے لیے کیا کچھ لانگز اور شوٹ والوں کے لیے ٹریٹ بن رہے ہیں جن کے پاس موجودہ لانگ ان کے لیے کیا کچھ لیولز ایمپورٹن ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں بانگ نفٹی بھی ایک طرفہ چال دکھا رہا ہے تو ایسے میں کیا کچھ ڈیٹا کے دم پہ بتا رہے ہیں آپ کیا ڈیٹا بتا رہا ہے کہ لانگ بالوں کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں ششتی کئی بار ایسے موقع آتے ہیں آپ کے لائف میں بھی آئے ہوں گے اب بھوشے میں آگے بھی آئیں گے جب آپ کے سامنے نا لیولز کی بات نہیں ہوگی ہے آپ کے سامنے ایک یوفوریا پلے ہوتا ہے اسی یوفوریا کے اندر آپ کو چلنا ہوتا ہے اور اسی یوفوریا کے اندر آپ کو بہنا ہوتا ہے اگر آپ نہیں بہیں گے تو اس کا اتنا فورس ہوتا ہے کہ آپ کو اکھاڑ کے وہ پھینک دے گا تو مارکٹ کے اندر جنہوں نے اس یوفوریا کو نہیں سمجھا وہ مارکٹ سے اکھڑ گئے یا تو انہوں نے رک گئے ہوں گے تو اکھڑ گئے تو پورا پیسہ نہیں آ پایا یا تو انہوں نے شورٹ کر دیا ہوگا ٹرپ ہوگئے وہ فیسی فس گئے تو ایک یوفوریا چلتا ہے بازار کے اندر اس میں لیولز کی گنتی نہیں ہوتی ہے اس میں لیولز نہیں دیکھے جاتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بازار میں سٹیم کتنی ہے پاور کتنی ہے آپ اسی کا نمانک میں ایک اگزامپلز بتا سکتا ہوں مان لو بہت تیز ہوا چل رہی ہو تو پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ ہوا کے سپیڈ سو تھی کہ ایک سو دو تھی ایک سو پانس تھی آپ صرف ایک ہی شب دولو گے بہت تیز ہوا تھی سب کچھ اکھار کے لے کے جا رہی تھی ٹھیک تو یہی کچھ کچھ مارکٹ کے اندر بھی ہوا ہے بینک نفٹی کے اندر جو لیولز آئے ہیں بہت تیزی سے اور بہت سٹی بہت فاسٹ آئے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ صرف چارٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے 47,000 کے راؤنڈ تھے ہم اسی مہینے اب یہ مہینہ ختم نہیں ہوا کلینڈر کے حساب سے ابھی تو جونی چل رہا ہے اسی مہینے ہم 47,000 تھے اسی مہینے ہم 53,000 پر بھی ہیں آپ سو سکتے ہیں اتنی بڑی تیزی آپ نے دیکھی ہے جنہیں کہ 6000 پوائنٹ کی یہ 6000 پوائنٹ رف رف میں قریب 10% بنتے ہیں اور 10% کمانے کے لیے بھی مارکٹ کے اندر ایک الگ قسم کا بلڈ اور ایک الگ قسم کا مائنڈ سیٹ چاہیے ہوتا ہے ہر کسی کے بس کا بھی نہیں ہے کہ 10% انڈیکس سے کما پائے وہ تو آپ نے باز بینک نفٹی جو بھی پوزیشنز ہیں کل پہلی بار بینک نفٹی کے اندر میں کو چلنے کی آواز سنائی دی بجائے دوڑنے کی تو کل بینک نفٹی چل رہا تھا دوڑ نہیں رہا تھا اس لئے کل اگر آپ دیکھیں گے ہلکا سا لال نشان میں بھی بندو ہوا ہے اچھا تھوڑا آئی ٹی بھی آگے آگیا تھا اور آئی ٹی کے ساتھ اس کا تھوڑا کانٹرا چلتا ہے اس لئے بھی اس کو بیک فوٹ پی آنا پڑا کل ملا کے کہنے کی میری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک راؤنڈ کے پروفیٹ بوکنگ بینک نفٹی پر بھی ضرور 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 کرنی چاہیے اور اپنے ویٹس علاقاروں سے پوچھ کرنا چاہیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کچھ غلط بول رہے ہیں تو اپنے ویٹس علاقاروں سے ضرور چیک کروائیے ہمارا بھلے ہی ویڈیو کاٹ کے ان کو دکھا دیجئے وہ تو ایسا بول رہے تھے آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے تو آپ کے پاس بھی ایک پوائنٹ ہو جائے گا ایک بینچ مارکنگ ہو جائے گی کہنے اور بولنے کے لیے بھی دوسرا پوائنٹ اگر آپ کے پاس بہت اچھی پوزیشنز ہیں بینک نفٹی کی تب آپ ففٹی پرسنٹ سے زیادہ آپ پوزیشنز کو پروفیٹ میں بک کر کے سائیڈ میں بیٹھ جاؤ اب آتی ہے لیولز کی بات دیکھو کل تریپن ہزار کے آس پاس جا کے بندو ہیں باون ہزار آٹھ سو باون ہزار پانسو باون ہزار تین سو یہ تین چرن کے آپ کے سپورٹ ایریاز ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ باون ہزار پانسو تین سو کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ضرور آئے گا تو ایک بار کے لیے آپ ان لیولز کی ویٹ کرنا جو بھی آپ کو نئے والوں کو کرنا ہے نئے والوں کو تو سٹکلی منا ہے ہمارے طرف سے منا ہے آج کوئی آدمی یہ دیکھ کے بیٹھا ہو کہ گفت نفٹی اوپر میں پھر سے پلس کر لیتا ہوں آپ ان چنندہ لوگوں میں بھی ہو سکتے ہو جنہوں نے اوپر لیا ہوگا مال تو اس لیے بھی اوئر تھوڑا سافدھن رہے گا نئے والے ڈپ اب آپ کے لیے منڈیٹری ہے پہلے آپشنل تھا اب منڈیٹری ہے کہ آپ کو ڈپ چاہیے چاہیے نہیں تو پھر آپ آپ اچھے سے ٹریڈ نہیں کر پائیں گے مارکٹ کے اندر ڈر ہمیشہ آپ کے اوپر ہوئی رہے گا تو سیکنڈ کوئشن جنہوں نے کہا ہے شاٹ کرنا چاہیے میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں ہائیلی پروفیشنل ہیں اور انٹرادے کام کرنا جانتے ہیں تو ہی شاٹ کرنا ادروائز آپ کو اگر شاٹ کرنا نہیں آ رہا ہے آپ سمجھتے نہیں ہیں مارکٹ کو یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جلدی ہلی پروفیٹ بوکنگ نہیں کر سکتا اپنے سٹانس کو ایک دم سے نہیں بدل سکتا سر میں ایسا نہیں ہوں کہ میں گیارہ بجے لانگ دیکھوں اور ایک بجے اپنے سٹانس کو نیگیٹیو کر دوں میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کرپا کر کے کچھ نہ کریں اپنے پروفیٹ کو بک کریں سائیڈ میں بیٹھ جائیں ایک ڈپ کی ویٹ کریں واپس آئیے گا مارکٹ کے اندر ڈپ پہ ایک آخر میں ایک اور کوئسٹن چونکہ جولائی سریز کا شروعات ہو رہی ہے اور ویسے اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جولائی سریز مارکٹ کے لیے ٹھیک رہی ہے دس میں سے ہم نے آٹھ بار دیکھا ہے کہ وازار چڑھا ہے اور یہ سریز اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس بار اس میں بجٹ بھی آئے گا اب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیٹ ٹیکنگ کر لینی چاہیے بلکل میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کیونکہ حسن ہے کہ فائی آئیز بھی پروفیٹ ٹیکنگ کریں بیسی پرسنٹ کے لانگ پر بیٹھے ہیں اگر ہم پوری سریز کی بات کریں آج تو پوری سریز کے لیے رڑنی تھی کیا ہونی چاہیے کیا ڈپس اگر آئے وہاں پر بائی کریں بجٹ سپیسفک ہو کر ٹریڈ کریں سٹاک سپیسفک ہو کر بازار میں اب ٹریڈ کرنے کا سمجھ آ گیا ہے دیکھیں میں آپ کے کوششن کا جواب دے سکتا ہوں کہ جولائی سریز ون او دہ بیسٹ سریز میں سے رہی ہے میں آپ کو ایک اور اگزامپل لیتا ہوں دو ہزار بائیس کے اندر بھی جولائی سریز کا جو آنکڑا ہے وہ آٹھ پرسنٹ سے زیادہ کا تھا ریٹرن کا آٹھ پرسنٹ کا لیکن جیسے آپ اس آٹھ پرسنٹ کو دیکھو گے نا تو آپ جون سریز کو دیکھو گے ساڑھے چار پرسنٹ مانس بھی تھا دو ہزار بائیس کی میں بات بتا رہا ہوں اور دو ہزار تئیس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کوئی بڑا نمبر نہیں آیا ہوا تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جولائی اچھی جاتی ہے لیکن جون عموماً سب کا خراب ہوتا ہے اس بار آپ تھوڑا پری میچور ہو آپ جون بہت اچھا لے کے آئے ہو اور جولائی کانٹینوٹی ایفیکٹ کے ساتھ بہت اچھا جائے گا اس پہ میرا ڈاؤٹ ہے اور دوسری بات آپ کے بعد بازار میں چلانے کے لئے تین چر پلیئر ہی ہو سکتے ہیں یا تو آپ ریٹیلر ہو یا تو آپ ڈی آئیز ہو یا تو آپ ایف آئیز ہو اور یا تو آپ پرو اکاؤنٹ رکھتے ہو پرو اکاؤنٹ انسٹوڈیوش میں اچھا نائی کلاؤنٹس ہوتا ہے وہ ٹیپیکلی ٹرسٹ وغیر آکا ہوتا ہے اس لئے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا مین تین اکاؤنٹس ہو گئے پہلا ایف آئیز ایف آئیز اتنی جھوڑ سے آیا اور مارکٹ میں اس طرح کی تیزی صرف ایف آئیز ہلا سکتا ہے نہیں تو ڈی آئیز تو پہلے بھی تھے مارکٹ کے اندر تو ڈی آئیز کونس طرح بازار کو اس طرح سے چلاتے تھے وہ روکتے تھے نیا ہائی بنواتے تھے بڑھ چلاتے نہیں تھی چلانے سپیڈ سے دھوڑانے کا کام وہ ایف آئیز کرتا ہے تو اس لئے جولائی سیریز کے اندر بھی بہت اچھا کونٹینٹی فیٹ آئے گا میرا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے اتنا ہو سکتا ہے کہ ہاں کی جولائی سیریز تھوڑی کولڈ رہے تھوڑی دو ایک دو پرسنٹ تک کی پلس مائنس میں رہے لیکن آٹھ پرسنٹ کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آ جائے اس پہ میرا تھوڑا ڈاؤٹ ہے اس لئے جو ٹرگر ہے وہ پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو آپ نے کوشن پوچھا اس کا جواب میں نے دی دیا اب میمان ہمارسہ جڑ رہے ہیں انشل جین اکشی پی بھاگوات ہیں ان دونوں میمانوں کا بہت بہت شکریہ کچھ میمان اور بھی جڑ جائیں گے آج تھوڑا ہم نے سمیں امید سے زیادہ لے لیا ایک تو تھوڑا کرکٹ کی ڈسکشن تھی اور دوسرا مارکٹ کا ڈاٹا اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ انشل جین ہم نے آپ کے آج قیمتی پانچ منٹ ہم نے ہی لے لیے پہلے تو اس کے لئے شما معافی چاہتے ہیں انشل صاحب بہت بہت شکریہ تھانکیو ویری مچ سمیں دینے کے لیے اکشی پی بھاگو تھانکیو ویری مچ آپ کا بھی آج سمیں نکالا آپ نے بھی ہمارے لیے انشل جی آپ سے شروع کریں آپ تو دیکھتے ہو نا ہے فائز کے نمبر آپ یہ بھی دیکھتے ہو کہ وہ کتنے لانگ پوزیشنز پہ ہو گئے ہیں اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا تین لاکھ کانٹریکٹ آگئے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا پرسنڈیج میں ایٹی ٹو ہو گئے ہیں اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کل رات کو پھر سے کل رات مطلب کل کے ٹریڈنگ سیشن میں انہوں نے آئی ٹی کو پھر سے چلا دیا تو آپ کا ٹیک کیا اس پر سر جلدی بتائیے گا پھر میں شیئرز لیں گے نمشکر ڈیمپی جی اگر کیول فیوچرز پہ دیکھیں گے تو تین لاکھ انیس یار کانٹریکٹ لانگ ہے جو دوہزار سترہ میں آخری بار لانگ تھے اور وہاں سے انڈیکس نے اور ڈیڑھ دو پرسنٹ ریلی لیتی اس کے بعد تھوڑا سا بڑا کریکشن آیا تھا ساڑھے چار پرسنٹ کا اب نیٹ پیسز پہ دیکھیں فیوچر پلس آپشن ملا کے تو دوہزار تئیس میں بیس جولائی دوہزار تئیس کو لگ بگ چار لگ بارہ جار کانٹریکٹ لانگ تھے اور کل کی کلوزنگ ایوڈی پہ دیکھیں تو چار لگ دس یار لانگ ہے تو ہم نیئر ایباؤٹ اوہ باٹ ہیں لیکن مارکٹ میں مومنٹم ابھی بھی لوس نہیں ہو رہا ہے لازت دو دن کی ریلی ریلائنس کے وجہ سے آتی ہوئی دکھی اور پھر کل آئیٹی پارٹسپیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا آئیٹی میں رولوورز بھی اچھے ہیں تو آئیٹی تھوڑا سا تیز لگ رہا ہے لیکن میٹل اور بینکنگ میں آپ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک راؤنگ پروفٹ بکنگ کری لینی چاہیے اب وہ منڈیٹری کائنڈ آف سیچویشن ہو گئی ہے کہ اب آپ کو پروفٹ بکنگ کر لینی چاہیے کیونکہ نفٹی میٹل یہاں سے نو ہزار نو ہزار پینسٹھ تک نیچے آتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور بینک نفٹی بھی ایک بار کے لیے باون ہزار تک نیچے ڈپ لیتی ہوئی دکھ رہی ہے انیشلی اب وہاں سے ریلی آئے گی یا نہیں آئے گی یہ کہنا مجھ کے لیے باون ہزار پہ ریویو کریں گے بھٹ یہاں سے باون ہزار آتی دکھ رہی ہے اور کل پہلا سائن اس کا دیکھ گیا تھا کہ بینک نفٹی انڈر پر فارم کر رہی تھی پچھلے دو ہفتے میں دیکھیں تو بینک نفٹی آؤٹ پر فارم کر رہی تھی نفٹی کو لے کے چل رہی دی اب بینک نفٹی میں کمجوری آ رہی ہے ایوینچولی یہ نفٹی میں بھی جائے گی تو باون ہزار نیچے میں بینک نفٹی دیکھ رہا ہے اور نفٹی میں فیلال تھوڑی سی سٹریندھ ہے چوبیس یار کی نیچے اگر سسٹین کرنے لگتی ہے انٹرڈے بیسس پہ تو پھر جا کے ایک بار فیفٹین منٹس پہ جو سونگ لو ہے نو سو بیس کا تیس نو سو بیس کا یہ لیویل آتا ہوا دیکھے گا تو یہاں پہ پروفیٹ بکنگ کی سلحہ ہے اگر شوٹ کی سلحہ نہیں ہے شوٹ کی سلحہ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے تھوڑا سا اور ویٹ ووچ کریں گے اس کے بعد شوٹس کے بھی لیویلز آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے پہ شلیہ سٹاک سپیسیفک ایکشن بھرپور ہے ہر دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکٹر چوننگ جو ہے کافی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے کل پورا دن جو ہے وہ سمنٹ پیک کا تھا آئیٹیز نے اچھا پر فورم کیا تھا پر آج کے لیے کونسے سٹاکس اور سیکٹرز ہمارے ایکسپرٹس کے ریڈار پہ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں اور اکشہ very good morning آپ سے سمجھنا چاہیں گے سب سے پہلے کس طرق سپیسیفک view آپ کا کہاں پہ آ رہا ہے کونسے سٹاکس آپ کی لسٹ میں ہے good morning سرشتی good morning to all میرا بھی view positive ہے نفتی میں اگر آپ day trading کر رہے ہو کیونکہ آج پہلا دن ہے جولائے سیریز کا رولوز کافی بہتری نیے over the average number 76% رولز ہے اور اگر آپ دیکھیں صرف ایک ہی caution ہے وہ ہے FIS کی جو جس کی ڈیم پی جی نے اپنے opening statements میں remarks میں کہا تھا کہ یہ سیریز ہم کافی overbought long سے start کر رہے 82% کے اوپر last series آپ دیکھیں کافی oversold ہم سے start کر رہے تھے قریبا 11% کے ساتھ پر پہلا دن ہے 24,000 کا نفتی کب بے سے momentum چل سکتا ہے تو اس کے چلتے دونوں stock جو recommend کر رہا ہوں میں دونوں buy کی طرف ہے پہلا ہے IT شیطر سے emphasis کل آپ دیکھیں day trading میں بھی IT sector کافی اچھلا تھا emphasis positive close کر رہا ہے 24,000 پہ ایک short term range ہے 24,000 کا base ہے اور یہاں سے stock کافی اچھلنے کے سنکیت دکھا رہا ہے تو آپ buy کر emphasis for target of 24,000 second target 24,000 اور یہ trade میں up to 24,000 کا stop loss بنائے ڈوسرا trade بنے گا ITC ITC میں آپ دیکھیں تو defensive name ہے بار بار price action دیکھیں تو 450 کے سطر پہ کہیں نہ کہیں support لے رہا ہے demand area اور یہاں سے ہمیشہ اچھلتا ہے تو 440 کی اوپرے سطر پہ چھو جاتا ہے تو ایک trading range کو ایک trade بنا رہے جس میں یہاں سے واپس stock اچھلے تو 440 437 اور 443 یہ آپ کے دو target area رہیں گے اور یہ trade میں 419 آپ کا stop loss ہوں ٹھیک ہے ITC 437 اور 443 کے target کے اکشہ جی کی صلاح ہے 419 کا آپ stop لگا کے چلنا ہے اور دوسرا شیئر ہے IT space سے کلم آہا پر تیزی دیکھ بھی رہے تھے emphasis کو چنا ہے stop loss ہوگا 2421 روپے کا یہ دو بہترین شیئر اکشہ بھاگوات کی طرف سے انشو جی آپ کے شیئر کون سے ہیں آپ کہا پر long کریں گے پہلا ہے انڈس ٹاور پہ انڈس ٹاور میں 311 ہفتے کا base breakout آیا تھا اور پچھلے 11 ہفتے واپس سے base breakout کے بعد consolidate کر رہا ہے base کو retest کیا ہے اور پچھلے دو دن میں fresh up move دیا ہے 11 چودہ پچاس روپے کا سٹاپ لوس رہے گا اور 222 پچاس روپے کا ٹاگیٹ رہے گا اور یہ دونوں ٹاگیٹ پروبابلی تین سے چار دن میں اچیو ہو جانے چاہیے گے گے لسٹ میں ہے انڈس ٹاور آپ کے لسٹ میں آنشو صاحب آج تو آپ کی list بولوگے آپ کو دھیان ہے کل پر سو جب آپ آئے تھے تو میں نے آپ سے شیئر کے بارے پتا گیا تھا خادم کے بارے میں تو اپنے خادم کے ساتھ ساتھ کیمپس بھی اچھا ہے کل میں درشکوں کو نوٹس کر رہا رہا تھا تو میں لگا کل تک پرسوں کے سیشن میں 66% تھا یعنی مارکیٹ میں 600-700 پوائنٹ ریلی آئی ہے لیکن میٹ کیپ سمال کیپ اپنا مومنٹم ہو رہے تو جب یہ ڈائیورجنس آنا سٹارٹ ہوتا ہے تو میٹ کیپ سمال کیپ شیئر کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ اگر نفٹی میں سو پوائنٹ کا بھی کریکشن آیا تو میٹ کیپ سمال کیپ شیئر پندرہ 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 پرسنٹ اگ دم سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ریٹیل انویسٹر جنرلی سٹاپ لوس نہیں لگاتا ہے تو ایک بار کے لیے پورا چرننگ ہو جائے دونوں سنک میں آ جائیں تو واپس میٹ کیپ اور سمال کائپ شیئر میں ہم ٹریٹ کریں گے پیچھلے تین دن سے ہم بہت زیادہ نہیں دیئے لیکن اس کے پہلے جب مارکیٹ کافی ایکٹیو تھا تو انہیں چار دن میں لگ بھگ پچھتر سے اسی ڈیلیوری دیئے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ میٹ کائپ سمال دن میں نہیں کر رہے لیکن یہ پچھلے تین چار دن سے ہم نے بلکل چھوڑ دیا کیونکہ مارکیٹ میں سو 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 پوائنٹ بھی کریکشن آیا تو میٹ کائپ سمال گی رینج بھی انشل جائن کی جو کال دن سکرین پر واپس دکھا دیجئے کوئی مس نہ ہو کسی سے کوئی سٹوپ لس ٹارگیٹ اور ریگرس لی سٹوپ لس کو فولو کیجئے گا ٹارگیٹ کو بھی ریگرس لی فولو کیجئے گا لیکن سٹوپ لوس میں نہ پوائنٹ چلا جائے گا ہو سکتا پروفیٹ بکنگ کرائے تو اس میں آئی ٹی سی دونوں کا کمبینیشن بڑا پیار آئے اکشے جی کی کال کے اندر تو اچھے سے پلان کر کچھ بھی مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس زیادہ کھونے نہیں ہوگا پانی کے لی ہی ہوگا آپ شرط میرے ساتھ میرے سی جن رہے آپ کو بتائیں آج کے سٹاک سن نیوز شرط گوڈ مارننگ بتائیے آج کے سٹاک سن نیوز سٹے کو لے سکتے ہیں اپن آف پرائیس جو 105 روپے شیئر پر یعنی 6% ڈسکاؤن پر لیکن جو پرموٹر پرائیس کو دیا گیا اس سے 10% پریمیم پر ہے تو یہاں پہ FY24 کا EV ابیٹا ہے اس ڈیل کا 27 ٹائمز بیٹھ رہا وہ ہی اگر JSW Infra کی بات کرے تو یہ سیم نمبر پہ 29 ٹائمز کھا اگر اگر یعنی کی یہ سستی ہوئی ہے یعنی کی تھوڑی بینیفیش جو ہے آپ کو JSW Infra کے شیئر ہلڈرز کو دیکھنے ملے گا BHEL ہمارا تیسرا سٹاک 13,300 کروڑ روپے کا بڑا آیا بیچار کریں گی بونس ایشو کو اور اس کے لابہ بلوک ڈیلز کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے پولی کی بات کرے تو پرموٹر لگ بگ 2% سٹیک کے بھیکوالی کرنے والے ہیں اور ڈسکاؤنٹ 6% تک آسکتا ہے اس ڈیل میں ان کا overall سٹیک 65% سے 63% ہو جائے گا ڈیل ٹیک میں بھی بلوک ہو سکتی 0.46% جس کا ویلیو 1800 کروڑ اوپی کا ہے حالان کہ سیلر جو ہے ان کا ڈیٹیل نہیں پتا ہے سامی ہوتل بھی فوکس میں رہے گا یہاں پہ 5% سٹیک کے بھیکوالی کر سکتی جس ویلیو آج ان کا complete exit بھی ہو سکتا ہے star health analyst کا meet ہوا تھا star health insurance میں جو updates آئی 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 ہے ف 25 میں کمپنی کہہ رہا ہے کہ 15 سے 17 پر سکتا بڑھے گا 10 سے 20 پر سکتا مارکت شیئر ان کو گین اور ملیں گے ان دیس ٹی پریمیم ڈبل ہو سکتا ہے 30 000 کروڑ میں مارکت شیئر ریٹیل میں 35% رہے گا جو پیٹ ہے وہ 25 کروڑ ہو سکتا ہے تو گائی ڈیل بہت بہت بولیش رہا ہے ہیل 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 ایک ایک ایکوزیشن کیا تا 20% کے اوپر کا لیکن جو بائیر آئے بلوگ ڈیل میں نام آ گیا ہے بازار کے ان بیقوالی جس کا یو ک بہت سارے پلانٹ میں دیکھا جا رہا ہے سٹرائک ہو رہا ہے تو پہلے کرنے والے پلاننگ ڈیٹ سے حساب سے اور آخر میں سٹائرینکس پرفارمنس کے برہے میں بات کروں گا کل ہم نے دیکھا کہ لگ بھگ 16% stake پرموٹرز نے بیچا 540 کروڑ روپے کا لیکن بائیرز بازار کے دگج انویسٹرز آئے ہیں جیسے کی آپ کی آشیش کچولیا پھر والب بنسالی انام گروپ اور سٹیج ون جیسے کمپنی جو ہیں انہوں نے بائنگ پہ نام آیا ہے تو ایک بڑا مویمنٹ آج بھی سٹاک میں دیکھنے مل سکتا ہے سٹائرینکس پرفارمنس میں ٹھیک ہے شرط جی بہت شکریہ آپ نے اچھے سارے سارے سٹاک بدا تو شرط تو آپ کو روج ہی آتی ہے الگ الگ لنکس لے آتے ہیں تو یہ ہمارے سٹار ہیں اس کے علاوہ ایک سپیشل اپیرنس میں آتے ہیں آپ نے دیکھا مووی میں کئی بار ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں صرف پانچ منٹ کے لیے لیکن پانچ منٹ کے اندر ایسے سٹار ہوتے ہیں وہ آکے بہت کچھ بتا جاتے ہیں ایسے دوسرے ہمارے سٹار ہے سومی جی یہ ہمارے گیسٹ اپیرنس والے سٹار ہیں یہ پانچ منٹ کے لیے آتے ہیں سکرین پر لیکن جب آتے ہیں تو دھمال مچا کے جاتے ہیں سومی جی میں ٹھیک ٹھیک کہہ رہا نا جی بلکل آتے ہیں سر ہمیشہ میں رہتا ہو چینل پہ ہمیشہ ہی سپورٹ رہتا نہیں آتھ چینل پہ رہتے ہیں لیکن میں یہ سٹار اپیرنس کس لئے کہہ رہا تھا کہ سٹار اپیرنس بات ہے نا تو اسی کے نام پر پوری پکچر جاتی ہے تو میرے کو لگ رہا آج پکچر آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ خبر مارکیٹ کے اندر یہ آئی ہے کہ 20% جی نے ٹیریف کے دام بڑھا دیئے یہ ایسا تو نہیں تھا کہ پہلے اسی خبر کی وجہ سے چل رہا تھا تو آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے جرہا پوری ڈیٹیل بتائیے کہ جی نے ٹیریف کیسے کیسے بڑھائے اس کا فانیشل امپلیکیشن کتنا آئے گا تو جی نے سب سے پہلا ٹیریف بڑھائے وہ ایک ایمپورٹن چیز ہے ٹیلی کام سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ٹیریف کی رینج ہے وہ قریب ٹیل کے 17% کے رینج میں اور ایمپورٹن با پھلی پہ ڈیٹی کری ٹیر ٹیف پھولی ڈیٹی ٹی ٹی 5GB پر دے سے زیادہ کا پلان لیں گے مطلب پہلے 5G ڈیٹا 155 پلان والے کو بھی فری میں مل جاتا تھا بہت اب وہ سرف 349 والے یوزر کو ہی فری میں ملے گا تو یہ بھی کائنڈ آف مانتائزیشن ہو گیا 5G کو لے کے اب نگیٹیف سیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جیو فون سبسکرائبز جو ہے ان کے ٹاریف میں کوئی بھی انکریز دیکھنے کو نہیں ملا ہے جیو فون جیو فون سبسکرائبز کا جیو فون سبسکرائبز کا جیو فون سبسکرائبز تو ان کے وجہ سے انٹائر جو تاریفائی کا امپاکٹ ہے پورا کا پورا ریلائنس جو کو ریالائز نہیں ہوگا اور انلیس ایکسپیک کر رہا ہے کہ یہ تاریفائی کے کارن جو آرپو کی گروت ہوگی وہ کاریب 15 to 18 پرسنٹ کی ہو سکتی ہے اویسلی دھیان میں رکھے گا یہ ایک وارٹر میں نہیں ہوگا اور پیریڈ آف ٹائم ہوگا تو کم سے کم تین کوارٹر لگ سکتے ہیں یہ سارے بینفیٹس کو ریالائز کرنے کے لیے فنانچلی اور تاریفائی ہونے کے کارن جو ابیٹا گروت ہوگا کوارٹرلی میں اس میں 19 پرسنٹ کی گروت دیکھنے کو مل سکتی ہے جیو کے لیے اور ریلائنس انڈسٹریز کے لیے اگر آپ کنسولیڈیٹ بیسیس پہ دیکھیں گے تو قریب 6 پرسنٹ کی تاریفائی 6 پرسنٹ کی ایبیٹا گروت دیکھنے مل سکتے ہیں اور پیریڈ آف ٹائم تو لگ بگ تین کوارٹر کا ٹائم لگ جائے گا اس فنانچل بینفیٹ کو لیے ایمپورٹن بات یہاں پہ یہ ہے کہ جیو نے سب سے پہلا موو لیا تو اس کے ویجے سے اب سٹریٹ یہ بھی ایکسپیک کر رہا ہے کہ شاید جیو کی لسٹنگ اگلے سال ہو سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے ریلائنس انڈسٹریز کے لیے جیو اپنا پورا کا پورا گین دکھاتا رہے گا سوامی جی میرے کو ایک چیز بتائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قریب 18% آرپو بڑھ جائے گا ابھی ان کا آرپو ہے کتنا جو 18% بڑھ جائے گا اور انڈسٹری کے معنک کے حساب سے ہے یا بھی بیلو ہے 181 کے آس پاس ہے پچھلے تین کوارٹر سے فلات رہا ہے بلکل بھی کوئی گروت دیکھنے نہیں ملا ہے اور ایٹیل کے سامنے اگر آپ کمپیر کریں گے تو ان کا 200 پلس ہے تو ان کے سامنے تو جیو کا آرپو ابھی بھی نیچے ہی ہے ابھی نیچے ہی ہے اور آپ نے کوئی ایک اور چیز بتائیے جو ابھی رائز آرہا ہے 20% کا ٹیریف کا یہ کم سے کم اس کوارٹر کے نمبرز میں تو نہیں آیا گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تین کوارٹر میں ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا تو یہ اگلے اس کوارٹر کو تو چھوڑ دینا ہے ٹیریف والے کو تو یا اس کوارٹر میں کیو ون میں تو بالکل بھی کوئی امپاک نہیں ہوگا کیو ٹو سے تھوڑا بہت امپاک دیکھنا شروع ہوگا بڈ ایف فائی ٹوینٹی فائی جب تک ختم ہوگا تب تک شاید پورا بینیفٹ ریالائز ہو سکتا ہے کمپنی کو تاریفائیک ٹھیک ہے سر بہت شکریہ اچھے سے ریسرچ کر کے آپ نے بتایا اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے پوست پڑڈ والوں کے لیے بھی اس بارے تیریف کو بڑھائے گیا ہے جیسے آپ بتا رہے تھے اور جو یہ پلان ہے نا تب ہی سے آپ کو فائی جی ملے گا اس سے پہلے فائی جی نہیں ملے گا یہ بعد بھی بہت اچھے سے کلیریفائی ہو کے آگئے ہیں بہت شکریہ سومت یہ جانکاری رکھنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں ابھی مرسا جڑ رہے ہیں ان سے بھی ہم جرہ پتا کریں گے کہ مارکٹس کے اندر آج کیسے پریڈ لینا چاہیے اور اگری پوزیشنز کیسی بنانی چاہیے لیکن اس سے پہلے انشل جینس ایک بڑا جا رہا ہے ریلائنس انڈسٹریس کے بارے میں آئیڈیا لے لیتے ہیں انشل جی ریلائنس انڈسٹریس کافی چلا اسی کے دم پر بازار بھی چلا جو آپ بتا رہے تھے کہ پچھلے پانسو چھے سو پائنٹ کی جو تیزی آئی اس میں ریلائنس اور ایچ ڈی ایف سی کا کانٹرمیشن کافی تھا جرہ بتائیے خبر ابھی آئی ہے جیو والی یہ ایسا تو نہیں کیا ڈیمپی جی میں بلکل چھما چاہوں گا ریلائنس کے بارے میں کمنٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے پرسنل پورٹفولیو میں سٹاک لانگ ہے اور مور دن نائنٹی پرسنٹ میرے پاس ریلائنس ہی رکھا ہوا ہے کیونکہ سب سے زیادہ تیجی اسی میں دکھ رہی تھی آف لیٹ تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں آپ نے امانداری سے بتا دے یہ بھی اچھی بات ہے اب ایک کام کرتے ہیں ریلائنس کی تیجی چل رہی ہے شورٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے بائی آن رومر سیل آن بائی آن رومر سیل آن نیوز ہو سکتا ہے تو بٹ اگر تھوڑا سا لنبا نظریہ بنایا تو مجھے لگتا ہے بریک آؤٹ آیا اور ریلی میں بھی کنٹینیو رہ سکتی ہے تو اس حضر آپ سے نظریہ بن رہا ہے ٹھیک ہے جی کوئی اچھے سے نہیں بول پا رہا ہے مالا کی میں ایکسپیٹ کرتا تھا کہ کوئی بہت بڑی ہاسے اچھے سے اس کے ڈسکرپشن دے گا لیکن نہ ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس سے میں ریلائنس ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ تھوڑا مشکل ہے بھی سمجھنا خیر ہمارے ساتھ اور مہمان بھی جڑ رہے ہیں راہل شاہ بھی جڑ رہے ہیں راہل سر یہ جو خبر آئی ہے انڈیا سیمنٹ کی ایک ارادہ کشن دمانی نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کر قریب 23% اپنا مال بیج دیا ہے اور یہ الٹرا ٹیک کے پاس آ گیا ہے یہ خبر کے بعد اب انڈیا سیمنٹ رک جائے گا اب تو نام بھی آ گئے یہ بھی پتہ لگ گیا الٹرا نے کیا ریٹ لیا ہے اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ بیچا کس نے ہے ان سے تو بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے ٹھیک ہے جی ابھی کیا ہو گیا ایک دم سے بات ہی نہیں ہو پا رہی ہے راہل جی سے تو ٹھیک ہے راہل جی جب کنیکٹ ہو جانا تب ہی بتایا کرو کہ راہل جب کنیکٹ ہو گیا تب پھر ان سے ہم جرہ پتہ کر لیں گے ایک کام کرتے ہیں جرہاں ایک دو شیئر اور چیک کروا لیتے ہیں جو مارکٹ کے اندر بڑے پلیئر ہیں پہلے میں بڑے شیئروں پہ ہی آ رہا ہوں کیونکہ وہیں سے ہی تھوڑا بہت پروفیٹ بکنگ آ سکتی ہے HDFC بینک ایک بارہ ادیتے آپ چیک کریں گے HDFC بینک دیکھیں ڈیمپی جی HDFC بینک میں 1700 کا لیویل بہت امپورٹنٹ لیویل ہے اگر ہم ٹرینڈ لائن کنیکٹ کریں لازٹ پریویس ہائے کی تو یہاں پہ ہی ایک سپلائی زون ہے تو اسی مارک پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت دن سے سٹوک کنسولیڈیٹ بھی کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک ڈیسائیسیو ایکشن کی جلویت ہے کہ ایک بار یہ لیویل اچھے سے کروس ہوتا ہے تو ایک پروپر بریک آؤٹ آئے گا اور پھر یہ نکل سکتا ہے توڑڈس لیویل لائک 1770 اور یہاں پہ اگر بریک آؤٹ ایک سیل ہو جاتا ہے تو تھوڑا بہت کریکشن دیکھ سکتا ہے اس لیے ابھی ایک رینج میں 1720 کے طرف اور نیچے کی سائیڈ رینج بریک ہوتی ہے 1670 وہاں پہ ایک بیو بنانا چاہیے تیزی مندے کا ٹھیک ہے تو HDFC بانک کو لے کر بیو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ آج اپنا سپورٹ دکھاتا ہے پر اس سیریز کی نئی شروعات ہے اور اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹ کے پاس کوئی ایسے کاؤنٹرز ہیں جو کہ اس پوری سیریز کے لیے رکھے جا سکتے ہیں اور انشور آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیا کوئی ایسے کاؤنٹرز ہیں جن پہ positionally جو ہے ایک نظریہ بنایا جا سکتا ہے سیریزی جی 8 سے 10 ٹاک ایسے ہیں جہاں پہ more than 50% ایوریس سے زیادہ رول آور ہوا ہے تو اس میں دو سٹاکس میں لے کے آیا ہوں پہلا ہے ایمفیسس ایمفیسس میں منتلی چارٹ پہ دیکھیں تو ایک lower high جو last بنا تھا فیبروری 23 میں اس کے breakout کے بارد پہلے چار میں کریکشن لے کے اس کو retest کیا ہے اور last جون میں ایک دم اس کا fresh breakout دیا ہے ایوریج جو سٹارٹ ہوتی تھی expiry 27 لاک شیئر سے ہوتی تھی current expiry 45 لاک شیئر سے ہوئی ہے جو almost 60 65 percent rise ہے تو یہاں پہ بڑی positions کے ساتھ شروعات ہو رہی ہے تو یہاں پہ تیجی develop ہو سکتی ہے 24 40 کے round buy کرنا چاہیے 2350 کا closing basis سٹاپ لوس رہے گا اور 2650 روپے ٹارگیٹ رہے گا اس کے لابہ دوسرا stock ہے L&T Finance یہاں پہ 82 مہینے کا base breakout آیا ہے اور دو ہفتے سے breakout کے اوپر consolidate کر رہا ہے last 5 expiry دیکھیں تو starting 4 crore share سے ہوتی دی current expiry 6.88 crore share which is target رہے گا تو یہ دو stock بہت لگ رہے ہیں اس کے لابہ IT سے OFSS بھی اچھا ہے اور ایک dimpy جی کا favorite idea وہاں 60% rollover extra ہوا ہے 60% زیادہ quantity سے rollover آیا ہے تو یہ دو counter بھی چل سکتے ہیں but price action wise LTF اور emphasis جیادہ اچھے لگ ہیں جہاں پہ آپ کو نظر رکھ نہیں ہے کیونکہ جیسے index level پہ ہم نے سب ہی کچھ آپ کے data points کے دم پہ آپ کے سامنے رکھا کہ کیس طریقے سے FII positioning ہے فیلحال تو ایسے میں stock specific view اور sector specific view بنانا ہے تو telecom ساتھی IT بہری گوڑ بہری گوڑ میں بھی IT تھیم کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا بہری برس ہے تو اس ہی ساتھ جانا چاہوں گا بہری آدھے بتائیے IT theme میں stocks کون سے ہیں دیکھیں پہلا stock میں چنائے کافی IT space کا دگج TCS heavyweight ہے اور اس نے بھی کل اچھا contribute کیا نifty کی rally میں اور مجھے لگتا ہے آگے بھی contribution چلتا رہے گا ایک چیز جو بہت note کرنے والی ہے کہ IT space نے بہت time سے underperform کیا ہے جہاں کہ دمدار تیزی چل رہی ہے ایک bull market چل رہی ہے وہاں پہ IT space نے بلکل بھی خاص return نہیں دی ہے تو ایک وہ چیز دوسرا اگر ہم mother market سے compare کریں US market سے تو وہاں پہ شاندہ تیز چل رہی ہے ناس jack میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ nvidia نے بہت دمدار return دی حالان کی india market میں ایسا کوئی stock نہیں ہے جہاں پہ تیزی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی آئی سپیس میں ہو سکتی ہے تو پہلا stock میرا tcs اس سے شروع کروں گا یہاں پہ ایک میپ پاس ڈیریویٹیو سٹریٹیجی آپشن سٹریٹیجی ہے ایک سپائری کے لیے تو 3950 کا call خرید سکتے 97.20 میں اور 4050 کا call بیچ نا ہے 58.60 میں maximum loss potential ہے 6755 اور maximum profit potential ہے 10745 یہ ہے پہلا stock bullish strategy ہے سیکنڈ stock رہے گا tech مہندرہ پہ tech مہندرہ میں 14440 کا call خرید سکتے ہیں 54.35 میں اور 1500 کا call بیچ نا ہے 29.30 میں maximum loss potential ہے 15,030 اور maximum profit potential 20,970 تو basically bullish strategy ہے stock اوپر جائے گا تو پیسہ بنے گا ٹھیک ہے TCS کو لے کر اور چیک مہندرہ کو لے کر آج options کی وشیش سے رڑھانی تھی آدیتی کی طرف سے ایک اور ہمارے دگج ایکسپرٹ فنڈامنٹل ایکسپرٹ راحل شاہ جڑ گئے ہیں راحل جی بہت شکریہ آپ کا سمجھ دین ایک لے سواغ 33 سو دیش پر آپ سی یہ سمجھ نہ چاہیں گے کہ سیمنٹ شیروں میں تیزی ہو رہی ہے کل ہم نے دیکھا انڈیا سیمنٹ بھی چلا تھا آلٹر ٹیک جو 23% سٹیک لے رہا ہے اس کے دم پر آلٹر ٹیک میں بھی تیزی رہی آپ کو لگتا ہے کہ آلٹر ٹیک میں موو بھی اور آئے گا یہاں سے کیونکہ بائر کا سیلر کا سارا سارا ڈیٹیل آگیا بجاروں میں اچھی کاسی دیکھنے کو ملی ہے تو سیمنٹ شہروں میں آبیسلی لاث دو تین مہینے سے لگاتار اپنے دیکھنے کو مل رہے ہیں آبیسلی ایک ریزن آبیسلی سیمنٹ پرائزز پر دیکھنے کو ملی ستارٹن آف جون مہینے کے اندر اس کے پیچھے میں ہم نے دیکھے کہ سیمنٹ سٹاکس فوکس میں رہے ہیں اور سیکنڈ لی ہم دیکھے ہم دیکھے ہیں کہ دو سال سے جو گورنمنٹ کا فوکس رہا ہے سپنڈن کے اوپر سیمنٹ شہروں میں سپنڈن رہا ہے اور آنیوالے بجٹ کے اندر میرے خیال سپنڈن ہوگی اس کے لئے میرے سیمنٹ سٹاکس میں مومنٹم برکڑ آ جا ہے ابھی آپ کا question الٹرہ ٹھیک پہ تو دیکھے تو سٹاکس کے اندر اور بجار کے اندر ہم تیگی دیکھنے کو مل رہی ہیں تو میرا ماننا ہے کہ الٹرہ ٹھیک کنٹیونی فولد کر سکتے ہیں بڑا گین آ چکا ہے لیکن یہاں سبھی پندرہ پرسن جیسے مومنٹ دیکھنے کو مل سکتی پوزیشنل ٹریڈرز کے لیے تو میرے حساب سے ہول کرنے کی رائے رہی بات انڈیا سیمنٹ کی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی وہ الٹرہ ٹیکی ہو گیا ہے میرے خیال سے ایک بار انڈیا سیمنٹ میں پروفٹ بکنگ یہاں ہم نے لاسٹ آر کے ٹریڈ میں بلکل ریکاوری دیکھی اور ہر نشان میں آ کر یہ شیئر بند ہو تین سو روپے کے آس پاس کا بھاو ہے ایک خور بھی آئی ہے بی ای ای بہترین راہ ہے دو دو سو روپے کے اوپر نکلنے کے بعد بہت بڑھیاں ریلی دیکھیے شیئر میں کل دامودر ویلی کارپوریشن سے ان کو بڑا آرڈر ملا ہے تیرہ ہزار تین سو کرون روپے کا کودرما تھرمل پروجیکٹ کے لیے آج ہو سکتا ہے کہ گیپ اپ اپنگ کرے بی ای 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 آدیت آپ بتائیے بی ای تیزی پر کھلنے کے باوجود بھی کیا اس میں موقع کھوجنے چاہیے یا پھر انتظار کریں گے آپ دیکھیں انتظار کرنا چاہیے بٹ اوبرال سٹاک کیا ہے ایک کنسولیڈیشن میں چل رہا ہے ایک اچھی ریلی کے بعد جون کے بعد ایک شاندہ تیزی دیکھنے کو لیے تین سو گیارہ اگر سٹاک تین سو بارہ کے اوپر ٹکتا ہے تو ایک بریک آٹ کینڈیڈیٹ بن جائے گا یہ وہاں پہ اس کو رائیٹ کرنا چاہیے دو سے پانچ پرسن تیجی کے لیے اور اس ساب سے پرسن کا سٹاپ لوس وہاں پہ لگایا جا سکتا ہے ایک پر بریک آٹ آجائے تین سو بارہ کے اوپر پھر ایک بارہ کے اوپر پھر سے تیزی کیلئے تیار ہو جائے گا بی ایل کا شیئر دو سو ستانوے روپے کا بھاو ہے خورڈ کرنے کی صلاح ہے سی ڈی ایس ایل کو لے خبر ہے کافی اتار چڑھا حالانکہ ہم نے سٹاک میں دیکھا ہے دو ہزار روپے کے آس پاس کا بھاو ہے لیکن خبر یہ آئی ہے سی ڈی بی ٹھا ہونی ہے بورڈ اس پر وی چار کرے گا بونس دینے کو لے کر ایکشن آج بھی شاید ہمیں دیکھنے کو ملے ٹھیک ٹھیک سٹاکچر آپ کو کیسے لگ رہا ہے اور کیا سلا دیں گے آپ جی لانگ ٹرم پرائس سٹرکچر ابھی بہت ہی سٹرونگ ہے بس گئے دیڑ مہینے کے عوضی میں ایک رینج میں سیمیت رہا ہے سٹاک اگر آپ لور end of the range دیکھیں تو قریبا 1980 سے 2000 تک ہے اپنے تو positive news بونس شیئر کی بات کی ہے تو شاید اج اوپر کھلے lower end کے بیس کے آس پاس ہی آر سٹاک تو buy کر سکتے کیونکہ یہاں سے جو risk reward pay off ہے بہت بہترین ہے یہاں سے اچھ لے گا تو upper end of the range 2200 تک 2200 تو بانے گا تو buy کرنے کی رائے رکھوں گا CDSL میں stop loss اب بنائی قریب 1950 کا اور positional target 2200 تک لے چل سکتے ساڑھے 1900 کا stop plus 50 60 روپے نیچی کا 2200 روپے کا target یہاں سے 200 روپے اوپر کے target لیکن یہ positional view ہے اس کو بلکل ایک دو دنوالی trade نہیں ہے ایک چھوڑے سا break کے لئے رکھیں گی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تیزی مل سکتی ہے لیکن گفت نفٹی کئی بار مارکٹ کے اندر اس طرح کی پکچر دکھاتا ہی نہیں آپ کئی دنوں سے notice کر رہے ہوں گے میں بھی آپ کو لگاتا رہے رہے ہوں آج ٹیکنیکل call میں انڈس ٹاور کو لے رنشل جین نے call دی ہے اور میرے کو بھی چارٹ کافی شیئر تھا آج کیا ہوگا چیک کرواتے اکشے جی باز بائی اکون چیک کرنا بائی اکون دیکھئے اوڑال میڈیم لانگ ٹرم تو سٹرونگ ہی ہے بس کل آپ دیکھیں کافی اور باٹ ہے تو چلتے ہلکی سی ایکسپائر ریلیٹیڈ پروفیٹ بوکنگ تھی چارٹ سٹرکچر میں کوئی دکت نہیں ہے واپس 340 335 کے آس پاس سٹاک سپورٹ لے جائے گا پوزیٹی بیو ہے بس ڈی ٹریڈنگ میں ریکاوری ہوگا کی نہیں وہ تھوڑا سا question مار تو اگر buy کرنا چاہے تو تھوڑا سا short term view لے 4 5 دن कی 340 کے آس پاس bounce back کرے گا تو target area قریبن 365 to 370 بنے گا short term view کے ساب سکتے کوئی بات نہیں تو آپ نے recommendation دی اب میں دو share cash کے پتہ کرتا ہوں انشل جین سے امورمن انہوں نے ٹریڈ تو نہیں دیا بٹ پھر بھی cash کے stocks چیک کروا سکتے نا ان سے ہم ایک تو visa steel میں کو چیک کر آن ہے visa steel جنرہ دکھائیے اگر آپ کے پاس ہو تو ایک تو جنرہ اس کو چیک کی جن چھل جائیں آپ ستتر مہنے کا بیس بریک آؤٹ ہے ایڈ 24.3 کرن مارکٹ پرائس سے بائی کر لینا چیئے منتلی اوپن لو کے ساتھ ہے تو پروبابلی یہ منت ہائی پہ کلوز کرے گا نیکس منت پولو ثرو موو دے گا تو بڑے ٹارگٹ آئیں گے سموی اراؤن 45 تک یہ سٹاک جا سکتا ہے اگر ایک مہنے کی بات کر روپے تک آ سکتا ہے بٹ سجیست دو سے تین مہنے ہول کی جی پٹی فور سو پٹی فائی آئے گا دن نیواز آپ کیلئے سٹاک میرے نوٹیس میں لانے کے لیے کیونکہ یہ 50,000 ڈیلی وولیوم میں چلے بڑی سر ہم نے آپ کچھ تو نوٹیس میں لے کیا آپ نے اچھے سے بتا دی کہ ڈیلیوری والے بھی رکھ سکتے اس کو ہم بھی آج اس کو نوٹیس کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ کھلتا ہے ابھی تو خیر انڈکیٹیو ٹک کے ساپسے آپ اس کو اندر وولیوم دیکھ پا رہے ہوں شاہ سرکیٹ پہ بھی کھلے آج کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک شیئر میں کو آپ سے اور بھی پتا کرنا ہے لیکن فرسے فرٹیلائزر اور کیمیکلز کے لئے ہو سکتا ہے تو دیکھیں تو میرے خیال سے دو چیز ہیں ایک تو کیمیکل سٹوکس ہم دیکھے کہ لاز دو تین سال سے تف تائم دیکھنے کو ملا آئے اور سٹوکس ہم انڈر پر فرم دیکھنے ساتھ اور کوئی مومنٹم دیکھنے کو نہیں ملا آبیس لگا تار کورٹر کورٹر نمبر سٹوکس کے انڈر اور لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ہمیں لاز فرٹر کے نمبر دیکھے تو لگ رہا ہے کہ ایک کورٹر کے انڈر میرے خیال سے کئی نہ کئی یہ bottom آؤ ہوتا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آئی ٹھنگ پریز ورس 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 تینوں میرے خیال سے چیز میں دیکھے تو میرے خیال سے رس کے مل سٹوک کے اندر لیا سکتا ہے تو میرے خیال سے کمپنیز جو جیسے ربا کریکل پہ فوکس ہے جیسے نوسل ہے وہ دیکھ سکتے ہو تو SRF large cap کے اندر میرے خیال سے دگج کے اندر رہن چیئے اور جو سپیسیفک line of action اور جو سپیسیفک سیکٹر کے اندر جو سیکٹر لیڈا جا ہے اس پہ رہنگے تو میرے خیال سے رس 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 سکتا اور مارکت کے مومنٹ کے ساتھ پیسہ بج سکتا ہے تو میرے خیال سے کینیکل سکٹر کے اندر یہاں سے بگتا ہے کہ ایک بار رس کیا جا سکتا ہے تو میرے خیال سے ہم نے کافی سب تک ہم نے مومنٹم پوزیٹیو سائٹ کے دیکھ چکے ہیں اور کافی ریٹنز بھی آ چکے ہیں ترگر کی ہے کس کے کامپیٹیشن کو بھی راستہ دے دیا کہ آپ بھی دام بڑھا سکتے ہو ہم نے تو بڑھا ہے 20% ایوریج یعنی ساڑھے بارہ سے 25% 20% ایوریج آگئی تو وڈا فون آئیڈیا دیکھوا چار پرسنٹ اپر کھل رہا تو بھی بڑھا سکتا اور آپ کو دھیان ہونا چاہیے کہ سپیکٹرم کی بولیا بھی چل رہی ہیں تو وہ بھی آئیڈیا آگ آگ بڑھا بڑھا بھارتی بھی دکھاؤ بھارتی ایٹیل بھی آج گیپ کے ساتھ کھولے گا اس کے پاس بھی روم ہے جیسے سوامیت بتا رہا تھے کہ پہلا انڈسٹریز وہ ایک بار دکھاؤ آپ وہ آپ کو شاید بڑے گیپ کے ساتھ نہیں ملے گا اور لال نشان میں کھول رہا ہے 30 روپے نیچے یہ آج کی ٹریڈنگ کے بار کلیر ہو جائے گا شروعات میں تو نہیں ہے شرط کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ایک کام کرتے اور فٹا وٹ سے نورتن شیئر پتا کر لیتے پھر کچھ اور شیئر بھی پہلے نورتن شیئر جی بلکل نورتن شیئر کے پہلے میں بھارتی ایٹل نے اپنی ٹریف کو ریوائز کر دیا ہم نے سب سے پہلا سٹاک ہمارا نورتن کا ہے جہاں پہ جی اپنی ٹیلی پرائیس ہائی کی لگ بک ساڑھے بارہ پرسنٹ سے پچیس پرسنٹ تک اوورال جو انڈرسٹ ایسٹیمیٹ آرپو انکریز جو اکوائر کیا لگ بک ستر پرسنٹ سٹیک کمپنی میں اور انٹرپرائز ویلی 1680 کروڑ اوپے جو پرموٹر سٹیک کی اکوزیشن کر رہے ہیں 15% ڈسکاؤنٹ پہ کرنٹ مارکٹ پرائیس سے اور رولز کے حساب سے اوپن آفر بھی ٹریگر ہوتا ہے ایڈیشنل 26% سٹیک رولڈرز کے لیے بھی ایڈیشنل 13300 کورڈ کا آرڈر آیا دامود ویلی کوپریشن سے اور چوتھا سٹاک جو ہمارا سی ڈی سل رہے گا یہاں پہ جولائی سیکنڈ کو ایک ایمپورٹن بورڈ میٹنگ ہے جہاں پہ بونش ایشو پہ جو ویچار کریں سٹار ہیلت کی جو ہے آنیلیز ڈے ہوئی تھی جہاں پہ تین اہم بات سامنے آتی ہے سب سے پہ سال 2025 میں جو ہے انڈسٹری مارکٹ گروہ سے زیادہ اچھی پرفورم کرے گی اور سال 2018 کے لیوے ایکسپیکٹ کر رہے گی جو گروس ریٹن پریمیم دبل 16% کے بکوالی جس کا کل ویلیو آتا 540 کرو روپے کا لیکن جو بائی آئے ہیں وہاں پہ بازار کے دگر انویسٹرز آئے ہیں جیسے آشیش کچھولیا والا بنشالی اور سیج ون اڈوائزرز آج ہمارا ساتھوہ سٹاک فوکس میں رہے گا پی این بی گلز یہ سٹاک میں اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ آج بھارت جو گورنمنٹ بانڈ زی انکلوڈ ہونے والے ہیں جی پی مارگن انڈیکس میں جو امرج مارکیٹ انڈیکس ہے تو اوورال یہ کمپنی بائی سیل کرتی ہے آپ کے لارج ڈیٹ کو گورنمنٹ سیکیورٹیز کو جو ہلچل چل رہا ہے فکس مارکیٹ میں وہ سیکنڈ آرڈر ایفیکٹ اس سٹاک میں دیکھنے مل سکتا ہے ہمارا آٹھ بول بروکریج ہے ایم کے کی ریپورٹ آئیے من انڈسٹریز میں انیشیئیٹ بائی کیا ہے ٹارگٹ پرائز رکھا ہے فائیونڈرڈ روپیس پر شہ اور دو اہم بات کہہ رہے سب سے پہلا کی مارکیٹ شیئر گروت جو ہے یہاں دیکھنے مل رہی اور کرنٹ رسک ریوارڈ جو ہے کمپنی کے لیے ہمارا آخری سٹاک خبر کا سٹاک ہے اور وہ کمپنی ہے وہ سگنیچر گلوبل یہاں پہ جو ہے ان کی سیکٹر 71 کی پروجیکٹ گروگرام میں جو ہے اللہ بڑھ گئی اور انٹریسٹنگلی کمپنی نے کیا کیا ہے کہ ایک بڑے اپ سائیکل میں اپنی پرائس کو گھٹا دیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے 6-7 پرسنٹ انہوں نے پرائس گرہ دی تو اس کے قارن بکنگ بہت بڑھ گئے ہیں اور انٹریسٹنگلی فیز ون میں ان کے 608 فلاٹ آنے والے ہیں جس کا کل ریونیو پوٹینشل لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں چار سے لگ پانچ ہزار کروڑ اوپے تک ہے تو بہت ایک انٹریسٹنگ اپ ڈیٹ جو ہے نسی آر کے ریالٹی سپیس سے آیا ہے ٹھیک یہ نو کے نو شیئر نو خبریں دراصل شیئر تو بہت سار ہو جائیں گی ٹیلی کام کو لے کر بڑی خبر آ بہت شکریہ آپ کا بھارتی ایٹل نے اپنے پریپیڈ اور پوسٹ پی ٹیریف دروں میں بڑھو تریف ایلان کر دیا ہے جیو کے پیچھے پیچھے جیو نے ساڑھے بارہ پرسنٹ سے لے کر پچیس پرسنٹ تک درے پرانہ نے کا فیصلہ کیا ہے اور بھارتی ایٹل کی جو ٹیریف ہے وہ دس سے اکیس پرسنٹ تک بڑھ جائے گی تین جولائی سی اپلیکیابل بھی ہو جائے گی آپ کو بتا دیں کہ کاریب دس روپے کے آس پاس کا ہے جیو کا 180 روپے کے آس پاس ہے اور سنیل بھارتی مطل یہ کئی بار کہہ بھی چکے ہیں کہ جو سسٹینبل جو آرپو ہوگا وہ ہوگا تین سو روپے کے آس پاس کا تو کمپنی بھی کہہ رہی ہے پھر سے کہہ رہی ہے کہ تین سو روپے کے اوپر رکھنے کا لقش ہے تو یہ تیریف کا ریویزن ہوا ہے آج گیپ اپ اپننگ ہم پھر سے دیکھیں گے پرسوں کے سطر میں بڑی تیزیر میں دیکھے ریلائنس شیئر میں بھی دیکھ رہے ہیں کیا یہ تیریف ریویزن ہم بار بار دیکھیں گے سال بھر کے اندر کھ ایک دو بار اور تیریف ریویزن ہوگا کیونکہ جو آرپو ہے تین سو روپے کا اس لئے تو کرنا پڑے گا آپ ٹیلی کھ شیئر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کیا ڈیپ آی کرنا چاہیے سو رہا ہے کس سال کے در نیفتی کیونیورس کے اندر یہاں سے میرے خیال سے اپس سائد دیکھ رہا ہے میں لگ رہا ہے کہ 100% یہاں سے اور سکتا اور جس طرح سے دیکھرہ ہیں بھارتی کے لارس پورٹر کے نمبر کے کومنتری یا اس کے پہلے بھی بات کھر جی رہا ہے فیوریبل ہے تو میں مانتا ہوں کہ یہ ٹیلی کم پلے کے اندر بھارتی ٹاپک رہے گا ریلائنس لازر پلیئر ہے تو ریلائنس بھی میرے خیال سے کافی حد تک چلا نہیں اور فور بزنس بھی مل رہے گا یہ دونوں سٹاکس میرے خیال سے لے جا سکتے آگر ہم بات کریں تو انڈس ٹاور میں بھی آج فوکس میں رہے گا بھارتی ایکس ایکسا کام بھی رہے گا وڈفون بھی آج فرسے فوکس میں رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ پھر سے شیر اگر دیکھیں گے کیا پروفیٹ ٹکنگ اوپر اس طرح پر آتی ہے نہیں آتی ہے لیکن تیری منٹ سمیر بچ گیا ہے اور اگر بازار کے بات رہے تو چوبیس دار ایک سو کے آس پاس نفٹی کی کھلنے کے تیاری ہے ایک تالیس انگ کو کی بڑھت پر سیٹل ہوئے ہیں تو باون ہزار آٹھ سو پچتر کے آس پاس دیکھ رہے ہیں حالانکہ جو گفت نفٹی انڈکیٹ کر رہا تھا اس کے حساب سے تو کمی ہے ڈمپی شروعات ہونے پر کیا کریں آج بھی گیپ اپ اپن ہوگا حالانکہ اتنا بڑا گیپ نہیں ہے آج دیکھیں یہی ایک پوائنٹ تھا جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں دوسرا ریلائنس انڈسٹریز وڈا فون آئیڈیا بھارتی ایٹل یہ تینوں شیئرز نے ایک نیا مارکٹ کے اندر ایک نیا جو شو آپ پیس سے پیدا کیا ہے تاکہ وہ کوپٹ کے پاور فل پوزیشنز میں دکھانی کا کام کر رہی ہے آج ریلائنس آپ کو دکھ رہا ہوگا پہلے شروعات میں قریب 30 روپے نیچے تھا لیکن سیٹل ہوتے ہو تو یہ بھی ہر نشان میں آگیا میں کو آج پہلے دس منٹ میں ریلائنس انڈسٹریز کو چیک کرنا ہے اگر ریلائنس انڈسٹریز پھر سے چلا تو میں ایک منٹ کے لئے بول سکتا ہوں بازار کے اندر دو چا مومنٹ ڈاٹا کے چرننگ ہوتے ہو دکھ نہیں ہوگی اگر وہ مومن میں ہے تو لیکن جب سے تیریف والی خبر آئی اور بیک تو بیک دونوں کمپنیز نے بنا دیا تیریف تو اس سے تھوڑا موڈ اور محول ٹھیک ہو گیا دکھنے لگی ہے پھر سکرین پر دوسرا پوائنٹ بینک نفٹی میں کو لگ رہا ہے کہ نفٹی کے مقابلے پہلے جلدی لال نشان میں آئے گا اگر آیا تو پروفیٹ بوکنگ ہونے پہ تو اس لئے نئے پوزیشنز ابھی کوئی نہ لی جائیں نئے پوزیشنز کے لیے رک جائیے گا پورانی پوزیشنز والی ایک راؤنڈ کی پروفیٹ بوکنگ کرنا چاہیے بلکل کر سکتے ہیں نئے پوزیشن والوں کو دیپ کا ویٹ کرنا چاہیے آئے گا ٹھیک نہیں تو نہیں تو نہیں کیا کریں کیا پھر ٹھیک آگے بڑھیں اب ایک منٹ رہ گئے میں آپ کو یہ اور بتا رہیتا ہوں اور کون 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 سے شیئر ایسی ہیں جو آج بڑھ کر کھول جا رہے ہیں پہلے آتے ٹاپ 50 کون ٹر پہ یعنی کی پہلے بڑے شیئر چیک کرواتا ہوں میں آپ کو وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے بھارتی ایٹیل تو ہے ایٹیل بھارتی بھارتی ایٹیل بھی چار پرسن دوسرا شیئر کھولے گا سبھاوی کے آئیٹی کی کمپنی یہاں پہ اچھا مومنٹ کل بھی تھا آج پھر سے مل رہا ہے ایک مہندرہ کو بھی آئیٹی کے اندر وہ بھی آدھا پرسنٹ اپر کھول رہا ہے اس کے تیسرا انڈیسن بینک اور چوتھا ایس بی آیف انڈیسن بینک بھی لال نشان میں کھول رہا آدھے پرسنٹ گیپ کے ساتھ اس لئے اگر پہلے لال نشان میں کوئی آئے گا تو بینگ نفٹی آئے گا بھی نفٹی کو آنے میں ہو سکتر ہو سمیں لگ جائے میٹ کیا کٹیگری میں cdsl گیپ کے ساتھ کھولے گا اور اس کے علاوہ آئیڈیا آپ کو پتہ آئیتھر بھی آج گیپ کے ساتھ کھولے گا اور مارکٹ آب آب آئیتھر آئیتھر چالیس پائنٹ آئیتھر پہلے دکھے چوبیس دار کے اوپر پہلے آئیتھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بینک نیفٹی کے اندر کیونکہ انڈیسن بینک جو لال نیشان میں کھلا اکلا آئیتھر میں کوئی بینک دکھا اور بڑا کوئی بینک نہیں دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے بٹ کھولتے ساری پھر نیفٹی نے نیا ریکارڈ بنا دیا کیونکہ جو کلوزنگ ہوئی تھی وہ بھی اپنے ریکارڈ پہ ہوئی تھی اور کھولے گا تو نیا ریکارڈ بنے گا آئل ٹائم ہائی ایک ہی مہینے میں کتنی بار دکھائیں گے تو لگاتا رہی مان کے چلیئے مارکیٹ ریدم رکھنی رہا اور کافی تیزی کے ساتھ چل رہے پہلے پانچ شیئر ویٹ ایج والے دکھا دیجئے سکرین پر جرہ اور اس کے پھر آگے بڑھیں گے وڈ آئی ڈیا تو یہ سب چلتا ہی رہے گا دن بھر کسر میں لگی رہے گی کب نیچے آئے گا کب بزار کو پروفی بوکنگ ہوئے گی کب تھوڑا نیچے آئے گا تو مارکٹ ہر ایک بڑے شیئر کو بے ساکی بنا کے زبر دست مومنٹم دکھانے کے موڑ میں ہیں اور یہ جو خبر اگر نہیں آتی نا جیو والی تو شاید بھارتی ایٹیل بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا لیکن آج نا کے ریلائنس کو موقع ملا دو پر سن رکھ آنے کا بلکہ بھارتی ایٹیل جیسے شیئر بھی آج چار پر سن رکھ آگے جو نیفٹی کا ٹاپ کون ٹرگیوٹرز سے ایک ہے ٹھیک ہے ایچ ڈی ایف سی بینک ایچ ڈی سی بینک اتنی سٹیم نہیں آرہی ہے 53 ہزار کے نیچے بینک نیفٹی کام کچھ کر رہے نیفٹی اندر ستر پانٹ کی بڑت ہے یہ صرف اور صرف ریلائنس کی وجہ سے ہے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر لیکن ہاں شروعات جو ایک بڑت کا دور تھا وہ پھر سے کانٹی ہو رہا ہے مینٹین ہو رہا ہے جس بگوز آف ریلائنس دیڑھ سے دو پرسند رکھے جیسے آج شکر کریب ایک پرسند پر آ چکا ہے اس کاموڈیٹیز کا پلے واپس سے لوٹ کے آ سکتا ہے آپ نے پہلے ایسی ایسی ٹیک کی بلوک ڈیل دیکھی تھی پولی کی لارج بڑی بلوک ڈیل لگی ہے کاری پولی 3% ڈی ٹھوٹی کا ہاتھ بدلہ ہوا ہے اور 67 50 پر ہوا ہے اس کے تو خبرتی ہیٹ مائپ لے کے آئیے اور کچھ خاص بھی بیسا ہے بھی نہیں بتانے کے لئے تھوڑا مارکٹ کو ویٹ کرنا پڑے گا دیکھنے سمجھ کے لئے اور دیکھتے ہیٹ مجھولے شیئرز آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ جان لیں ہیٹ مائپ آپ کے سکرین پر آئے گا سافٹر والی کمپنیز یوٹیلیٹی والی کمپنیز چلتی ہو لکھیں گی ہوتیلز ہیلتھ کیئر اور ایک فرٹلائزر کمپنیز میں اتنا ہے نہیں آج تیزی شروعات میں تو یہ کچھ ایک حصہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ڈاکٹر ریڈیز ڈیویس لیب دونو فارماسیوٹیکلز کے اور نیچے الٹر ڈیک گراسیم انگیز پروفیٹ بکنگ ہوئی انڈیس بینک کو ویک کرنے کے کام کرے گا ایم ایم گندر بھی آج ہلکا دباب ہے آٹھ نو پرشنٹ جون سیریز میں چلا ہے ریلائنس کے بات کیجئے پانس سے چھے پرشنٹ یہ بھی چل چکا ہے تو بڑے مووز یہ دیے چکے ہیں تو سبھاوک سی مجیل دو ڈھائی پرشنٹ تیزی ہے سیل میں تیزی ہے ڈاکٹر لال پیت لیب کا شیئر چل چل ریڈیز لیب میں ہم دیکھنے کی تیزی بنی ہوئی ہے پی ایم بی کل ساتر میں شیئر ٹوٹ رہا تھا 3 پولیکیب ہے ٹوپ لوزر بلوک ڈیل اس میں ہوئی ہے تو یہ شیئر فوکس میں ہے زی انٹرٹینمنٹ یہ شیئر بھی آج فسل رہا ہے اس میں 3% کے آز پاس کمزوری آج کے سطر میں دیکھ رہے ہیں یہ شیئر تیز رفتار دکھا کے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ گیا تھا 80 روپے کیا آز پاس لیکن آج تھوڑا سا پریشر ہے وڈا فون انڈیا میں جیمار انفرا یہ شیئر بھی چل رہا تھا 100 روپے کے آز پاس کا بھاو ہو گیا تھا آج ہم وہاں پر نوکار کورپ کو لے خبر آئے تھے جیس ڈبلو انفرا سے جڑے ہوئی کہ ادھ کرنے والے ہیں پروموٹر کا حصہ وہ لینے والے ہیں فارما میں گوفیق بائیو وخ ہٹ یہاں پر ہم دیکھنے کی بڑھی تیزی پر شروعات آج ہوتی بھی دیکھی ہے آٹو کمپوننٹ میں سوبروز کی شیئر میں اگر آپ دیکھیں گے تو سوبروز کا شیئر آپ کو آج مضبوطی کے ساتھ کاربار کرتا ہوا دیکھے گا سی ڈی ایس 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 بریگیڈ کے شیئر میں تھوڑی سی تیزی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن گرنے والے شیئر میں روٹ ہونویس کنزیومر پولی کیب انڈیا سیمنٹ میں پروفیٹ ٹیکنگ ریل اسٹیٹ میں پروفیٹ ٹیکنگ کا دور جاری ہے میکرو ٹی پرس میں دو ڈھائی ٹریڈ میں آپ کے لیے کمائی کے موقع کہا بن رہے شیئر میں ٹھیک تو چلی اپنے ایکسپرٹ سے سمجھتے ہیں کہ کھلنے کے بعد کہاں پہ ہے ان کی نظر آج فیلحال جو ہے آئی ٹی جو ہمارے کبھی سبھی ایکسپرٹ کے ریڈار پہ بھی تھا تھوڑا بھائیں گے کوئی ٹریڈ جو کی آپ سجھ آنا چاہیں گے کوئی اپ ڈیٹ ہے تو وہ بھی بتائیے گا شیشی جی اپ ڈیٹ سے چالو کروں میں رہے ہے جو ہے اس کا کافی دب 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 ہے بائیو کون کی سب 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 بائیو کون میں بھی مومنٹم ہے اور ہمارے ایکسپرٹ کے ریڈار پہ سنجین کل بھی آیا تھا اور آج بھی انشل جو ہے اس پہ خریداری کی رائے دے رہے چلیے سمیت آپ سے سمجھ نا چاہیں گے کون سب 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 ریڈار پہ ہیں good morning hi good morning to all آج entry ہوا ہے تو جو دو calls سے آج کے لیے ویسے ڈاکٹر ریڈی کا تھا ڈاکٹر ریڈی آج دیکھی ایک بڑت بنائے ہوئے ہیں آج کے سیشن میں کل کا جو closing تھا 6 2 3 5 پہ ہمارا ایک buying کا تھا stop maintain کریں 5 9 5 0 target 6 7 6 9 3 0 تو یہ جو stock ہے 8 10 دن کے آپ 120 کی levels کا 4 on 4 کا stop loss رہے گا 4 45 اور 4 60 اب inter ڈاکی اگر بات کریں تو دو stop پہ نظر رہے گی پہلا رہے گا ہنڈال کو دیکھیں ہنڈال کو نیکھا اچھا ایک base بنائے ہوا ہے اور سیشن میں یہاں پہ positive momentum create کر رہے 6 694 current market prices 683 کا stop loss رہے گا اور 721 کا target رہے گا سمیت ریڈار پہ ہے اکشے سمیت کو بھی پسند آ رہا ہے اور ساتھ ہنڈال کو آج میٹل جو ہے ایک ری باؤن دکھا رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ نظر رکھے اکشے اب آپ سے سمینا چاہیں گے بتائیے کونس سمیت آپ کے ریڈار پہ کوئی اپ لپن آپ ڈی ریڈنگ کے نظریہ سے دیکھ سکتے ایک اچھا بیس 1550 بننے کے باد اچھل رہا ہے سٹاک تو ڈی ریڈنگ میں 1650 1670 تک چل سکتا ہے ڈی سپورٹ بیس 460 کا میں بن جائے اور یہاں سے 500 تک اچھ لے گا تو ڈی ریڈنگ کے لیے سے آپ بائی کرے تو 482 اور 490 تک 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 بنتے ہوئے دکھیں گے سٹاپ لوس بنے گا 460 کے مجھے کمپنی کئی سمیہ سے انٹی بائیٹک جو ہے اپنے پورٹ فولیو میں شامل کر رہی ہے ریسرچ کر رہی ہے اور آج ان کی ایک دوسری اہم انٹی بائیٹک اس کا نام لوں گی تو کافی کنفیوزنگ ہوگا پر اس کے جو ٹرائل چل رہے تھے اس پہ ایک ایمپورٹن اناؤنسمن کمپنی ساڑھے گیارہ بجے کرے گی اور آپ دیکھیں ووکھارٹ فارما صبح سے ہی ایک اپر سرکیٹ پہ لکٹ ہے پان سے چھے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ووکھارٹ فارما میں نشلی ستروں سے ایک اچھی ریکووری بھی آئی ہے اس پہ بھی چرچہ کریں گے پر آدھت اس سے پہ سمجھ نہ چاہیں گے آپ کے اپنی ٹریٹ کھاں پہ ہے پہ کافی دھیان دے رہے جنرل پبلک بٹ ای ٹھنگ منی فلو ڈیفنسل سٹوک کے طرف ہو رہے جیسے کی آئی ٹی فارما ہمارے پینلس میں بھی کتے سائے لوگ نے فارما پہ دیئے ای اپ کال ایک اچھا کانڈیڈیٹ ہے فارما سپیس اپ کال اپ کو بائی کہ سکتے وان تھاؤزن وان ہن 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 ٹویل میں سٹوپ لوس رہے گا اس میں وان زی رو سی رو کا اور ٹارگٹ رہیں گے اس میں وان وان فائی زی سے لے ٹویل ہن ٹھیک مارکٹ کے اندر تھوڑا پلے آپ کو دیکھ چلنا کی بڑھت اور وکس اول موس فلیٹ ہے اڈوانس ڈکلائن میں نے چیک کیا تو میں کو کوئی خراب ایس سج دکھا نہیں ریلائنس اول موس ایک پرسنٹ کھڑا ہو ہے ایچ ڈی ایس سی کے پرسنٹ کی بڑھت ہے تو ویس سی پرابلم اب ہی تک نہیں ہے اب ایسا کہیں آپ نہ سوچیں کہ نہیں ہو گیا تو ٹوٹے گا باز ایس کہیں بھی اب ہی تک سیل کے سائن نہیں آئے پہلے ایک بار گرپ میں آجائے اس کے بعد پھر سیل دیکھیں گے اب ہی تک کوئی سیل کے سیگنیچر نہیں ہے دور دور تک کہیں بھی کوئی سیگنل ریس اچ نہیں دیکھنے کو مل رہے ایک دو شیئر میری آج لسٹ میں آج اس کے فیوچرز کافی انٹرسٹنگ سے اوپر دیکھ رہے ہیں ایک شیئر جس کو میں کافی کلوزلی ٹریک کر رہا ہوں اور میں اس کو بولوں گا ہر کوئی آدمی اس کو ضرور چیک کروالے اپنے آئندیا ڈیمپی جی باٹا بلکل اس سٹ اپ پہ میں اپنے کلائنٹس کو ڈیلیوری بائی ریکمنٹ کرتا ہوں پانچ دن میں اٹھارہ پرسنٹ کا بائنگ فورس تھا اس کے بعد آٹھ سے نو دن ہو گئے اس کو کنسولیڈ کرتے ہوئے ٹوئنٹی دے موئی ایوریج لویس وولیوم پہ اس نے ٹچ کیا ہے اور آج اوپن لوگ کی فورمیشن کے ساتھ چل رہا ہے تو میں امیڈیٹ یہاں پہ بائی ریکمنٹ کروں گا سٹاپ لوس آج کا لو رہے گا 1430 کا اور امیڈیٹ ٹارگٹ رہے گا جہاں تک یہ چلا تھا 1500 05 اور دو ٹارگٹ مل سکتے تو امیڈیٹ کرنٹ مارکٹ پرائس سے بائی کر لینا چاہئے بائی کر لینا چاہئے آپ کا confidence دیکھتی بنتا اور میں کوئی ایسا لگ بھی رہا ہے کہ مومنٹم دے سکتا بجٹ سے پہلے چلے چھوٹی 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 چل سکتی ہیں اور اس میں سے شو انڈسٹری کی بارے میں آپ پہلے بھی نوٹس کروا چکا ہوں میرے پاس سورس بیس انفرمیشن ہے کہ شوز والوں کو اچھا منینزہ بجٹ کے اندر کیلکولیشن کر کے دیا جا سکتا ہے جس سے باتا انڈیا بھی ہو سکتا ہے بینیفیشری آگے بڑھتے انشل اس لیے فیزل آؤٹ ہو گیا تو سکتا سات آٹ دن اور کنسولیڈ کرے پٹ ایوینچ پریویس منت 302 روپے چالیس پیسے جیسے اس کے اوپر یہ سٹاک نکل کے سسٹین کرے گا اس میں تین سو پیتالیس اور تین سو نبیے یہ دو ٹاگٹ بنیں گے 119 دن کا بیس بڑا بیس ہوتا ہے یہاں سے جب سٹاک نکل تا ایویر جو آتی ہے 20 سے 30 پرسنٹ کی آتی ہے تین سو پیتالیس تین سو نبیے یہ دو ٹاگٹ آرام سے مل جانے چاہیے سبجیک ٹو تین سو دو پچاس کے اوپر جیسی سسٹین کرنا سٹارٹ کرے پریمٹ کرنا ہے کر سکتے ہیں سجیسٹر یہ رہے گا تین سو دو پچاس کے اوپر بہترین بھائی بنی گا آپ یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں تو مدلہ میں اس پر سٹاپ لس کیا لگا ہوں پھر دیکھ اگر مارکٹ پر بھائی کر چکے ہیں تو آپ سٹاپ لس بنی گا ٹو سیونٹی سیون کلوزنگ بیس پہ اور بریک آؤٹ کے بات بائی کرتے ہیں تو پھر سٹاپ لس بنی گا دو سٹاپ آگے جیسے میں کہہ رہا ہوں جیسے اسے ڈاٹا بنے گا میری تو کال ویسے آنگی اب ہی تک میرے کوئی ایس سچ کوئی نہیں دکھ نہیں یہ تو بھی آپ کو ساٹھ پائنٹ دکھ رہا ہو گا ایک بر آپ بنک نفٹی کے جلائی کے فیوچرز دکھاؤ گے نا وہ لان نشان میں دکھیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو بس یہ تھوڑا دھیان رکھی گا یہ تھوڑ اس لیے بھی ہو رہا ہے نا آئی ٹی ورسیس بینک چلتا سسٹم کے اندر انٹرنالی تو اس لیے بھی میرے کو لگ رہا تھا کہ نیچے آئے گا دیکھتے میرے کو لگتا یہاں سے اگر کریک ہوا تو دو سو پائنٹ بھی نیچے اور آسکتا بینک نفٹی دیکھیں گے آگے بڑھیں ایک شیر اور پتہ کروا لیتے جو میری آج لیسٹ کے اندر لانگ سائٹ پہ میں پہلے شیٹ کو چیک کر لیتا ہوں اس میں آئی جی ایم جی دونے گینس والے سٹاک سج واپس بڑھی آئے سومی جی ایک بڑھ چیک کرنا آئی جی ایم جی دیکھ بلکل سٹاک نے جو اپنا سٹین کر رہا تو بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ fresh buying opportunity بھی دیکھ سکتے ہیں ایک range breakout ہے 5-6 دنوں کا جب آپ lower time frame پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ fresh buying کیجئے current market price 496 یہاں پہ میں stop loss maintain کروں گا 477 جو target رہے گا وہ رہے گا قریبا 530 اور 550 ٹھیک یہ target top loss آپ کے لئے 530 550 آئی جیل کے لئے خرداری کرنے کی صلاح پونے 3% کے آس پاس کی تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے آج ہم دیکھنے کی جولری سپیس میں کلیان جولرز کے شیر میں اچھی تیزی پر کاروبار ہو رہا ہے آپ یہ شیر دیکھیں قریبا 8% اوپر اس وقت آپ کو دیکھے گا کلیان جولرز اکشہ جی جرائیس کو آپ چیک کی جی 500 روپے کی اوپر نکلا آئی 546 کا حالانکہ ہائی بنا کے تھوڑا سا نیچے آکر کاروبار کر رہا ہے کلیان جولرز میں کیا موقع کھوج نے چاہیے اچھ ٹھیک اکشہ ہمارے ساتھ نہیں ہے آدھتے آپ جواب دیجئے اس کا کلیان جولرز میں کچھ موقع آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں کلیان جولرز کا چارٹ دیکھیں تو اوپس سے کافی سیلنگ آئی آئی آج ٹھیک ہے آوائیٹ کر دیجئے کلیان جولرز کو چل گیا ہے کافی زیادہ اوپری اس طرح سے یہ نیچے بھی یہ شیئر آ رہا ہے آہ تھری سکسٹی ون ویم اس کی ہم چرچہ بھی کر رہے تھے اور بڑی تیزی اس میں ہو رہی ہے ہزار روپے کے اوپر کا بھاو پروفیٹ ٹیکنگ کے بارے میں سوچنا آئے بشاک جی لاسٹ ویک وین ایس ڈی کو ہی یہ سٹاک ہم نے 850 پہ ریکمن کیے تھے دو ٹارگٹ سے 1006 اور 1054 آج کے سیشن میں دونوں ہی ٹارگٹ آپ کے ارچیو ہو چکے ہیں تو سجیشن رہے گا کہ یہاں پہ پروفیٹ بکنگ پہ دیجئے ٹھیک ہے پروفیٹ ٹیکنگ کرنے کی صلاح ہے 361 وائم کے شیئر میں پین بی میں آج ہم ریورسل دیکھ رہے ہیں کل کی کمزوری کے بعد 123 24 روپے کے آس پاس کا بھاو ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں تو ایک range میں کھیں 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 شیئر رہا ہے 120 سے 140 کی range میں پین بی کیا کوئی trade بن رہا ہے اس میں آدیتی جی آدیتی کل پین بی میں کافی گراؤ تھی آج اچھنا ریورسل دیکھنے کو مل رہے تو اس میں بولش بائس بنائے جا سکتا ہے جس آپ سے ریورسل آئے 123 پین 30 میں بائی کہ سکتے سٹاپ لوس رکھنا چاہیے 118 کا اور ٹارگٹ رہیں گے اس میں 128 سے لے 130 کے 128 سے 130 کے لیے آپ اس میں پوزیشن بنا سکتے ہیں پین بی کے شیئر میں آج اس میں ریورسل ہم دیکھ ٹھاک تیزی پر شروعات ہوئی ہے CSB بینک میں کیا مومنٹم اور اس میں بڑھے گا تیزی کریں اس میں دیکھ کرنٹ پرائیس پر مومنٹم آرہ ہے اور یہ مومنٹم وولیومز کے ساتھ آرہ ہے تو سٹاک کو کرنٹ مارکٹ پرائیس سے بائی کر سکتے تھوڑا سٹاپ پلیٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں لے رہے تو وہاں پہ اگزیٹ کر لینا چاہیے ٹھیک ہے تو CSB بینک یہاں پہ اچھی تیزی ہے پر کچھ ایک اور کاؤنٹر سپیس پیس دیکھے جی بی کیمیکل کاؤنٹر بھی پانچ پرسنٹ کی تیزی دکھا رہا ہے انچل ایک ایک کاؤنٹر ہے جہاں پہ ریورسل آرہا یہ باکس بنا ہوا ہے 1910 اوپر میں اور 1640 قریب نیچے میں تو 5-6 دن ڈاؤن موو لے کے اس نے باکس لو ٹیس کیا تھا وہاں سے ریورسل لے رہا ہے 1780 پہ اگر اس لیویل کو نکال لیتا ہے باکس آئی 1910 آرام سے ٹیس کر لے گا سوڑا سوڑا سوڑی 1785 نکلتا ہے تو فریش پائن کر سکتے 1910 تک مل سکتا باکس لو سے چلا ہے تو باکس آئی 1910 ملے گا جی بی کیمیکلز یہاں پہ 5% کی تیزی شروعاتی تیزی جو بڑھتی وی پر اس بیچ آپ دیکھئے تو ٹیلی کام سپیس میں پھر سے ایک بار جوش لوٹ دیکھ رہا ہے اور اس کو آج لیٹ کر رہا ہے انڈرس ٹاورز ٹیلی سپیس ٹھوڑی سی پروفیٹ بکنگ حاوی تھی وہ پھر سی ریباؤنٹ کر رہا بھارتی ایٹل نشریس تھوڑا سا اپر رہا ہے وڈا فون آئی رہا بھی اپنے آپ کو ہولٹ کر رہا ہے پر پاور سپیس میں بھی آج تھوڑی سی رونک ضرور لوٹی ہے کل بھی ہم نے کچھ چنیندہ کاؤنٹرز کی بات کی تھی اور ایک بار سمیت نٹی پی سی پی بھی اپنی رائی دیجے کیونکہ یہ کاؤنٹر بھی سپورٹ لے کے اوپر کی طرف جانے کی کوشش تو کر رہا ہے پر کیا یہ کائم رہے گا دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا wait and watch کا سیناریو رہے گا جو چار جون کی کنڈل تھی آپ دیکھیں گے ٹھرڈ اور ٹھوٹ ٹھوٹ ٹوپ ٹائپ کا فورمیشن تھا تو ابھی بھی یہاں پہ 392 393 جو پوزیشن رہے گی لیول رہے گی سٹوپ لوس اب اگر یہ لیول سکر ہوتی ہے 392 393 کی تو ہمیں لگ رہا ہے کہ 430 جو قریبا یہاں سے 10% رہے گا تو بلکل wait کھیجئے اور new entry کے لیے بھی ریڈار پہ رکھئے رائیٹ تھوڑا سا wait کرنا ہے اس کے بعد نئی entry کے لیے جو ہے ایک بار try ضرور کر سکتے ہیں بلہ گروپ آف کاؤنٹرز میں لگتار action رناوا ہے ultra tech cement میں ایک بار زبردست تیزی دیکھ رہے ہیں ساتھی vodafone idea بھی اپنے پوری space کے ساتھ بز کرتا دکھ رہا ہے اور انشل ایک بار آپ سے ab capital پہ بھی رائے جان چاہیں گے کیونکہ حال فلحال آپ اس کو بھی track کر رہے تھے تو ab capital پہ کیونکہ پھر سا اب یہ بنے گا 239 کے اوپر preemptive buy اب بھی کر لینا چاہے کیونکہ open low کے بار 24,150 کے پار نکلتا دکھ رہا ہے سینس ایکس میں بھی ایک زبردست ایکشن ہے ویکنس کا نہیں لگ رہا حالانکہ ایسا دکھ رہا تھا کہ ایک راؤنڈ کی profit booking آ سکتے بٹ ابھی تک مارکٹ میں کوئی weakness والا سائن نہیں ہے بٹ بینگ نفٹی تھوڑا جیادہ والیٹائل ہوگا میں وجہ اس کی بتا ریتا ہوں کیونکہ جو put call ratio ہوتی ہے وہ force برابر برابر کی ہے تو ایک طرف tilt نہیں ہے اگر مال دس لوگ کھڑے ہیں پوٹس بھی کھر آمنے سامنے کی ٹکر ہے اس لئے یہ شیلو ہو گیا خوکلا ہو گیا آپس میں ٹکر آکے تو یہ اوپر نیچے بہت فاسٹ کرے گا تو بینگ نفٹی کے اندر فاسٹ مومنٹ آئے گا جو بھی آئے گا آئے سائیڈ لیکن نفٹی کے اندر بھی ثوڑا سٹیبلیٹی کی رہی ساتھ رہے گا نفٹی کے اندر جو آپشن چین ہے وہ جیدہ ٹیلٹی ہے ڈوارز سامنے رکھتے اور نیلیش جن مارسا جھوڑ رہے آپ کو بتائیں گے آپشنز کا چیمپن بتائیے کونسا آپ نے ڈھونڈا ہے ماننگ ڈیمپی جی سب سے پہلے تو خریداری پر خوکس ہے اور بین FMCG فیس ایک پر کاؤنٹر ہے جہاں پہ ایک ریورسل دیکھنے کو مل رہا ہے 10 میں اور ایک دیفنسی سیکٹر پر تھوڑا سا فوکس شیفت ہوگا کیونک آل ٹائم آئی کے آس پاس لگاتار ہم 34 سیشن ٹیڈ ہو رہے ہے تو تھوڑے سی ٹیٹا ہے تو لگات ہوں گی آگ یہاں پہ روپیز روپیز جو ریس کے روپیز 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 بلکو صحیح ہے اس طرح کے مارکٹ اندر اس طرح کے شیئر صحیح ہیں جہاں پہ اگریشن اور تھوڑا بہت کلکولیشن آپس میں ایک ساتھ جڑتی ہو دیکھیں اور ڈیفینسیو شیئر کی ریکوارمنٹ ہے اس سمیں کے محول میں ایچ 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 ہمارے ایک مہمانتے انہوں نے ایک ایٹی سی بھی دیا آپ نے ایچ دیا اس کی کال خریدنے کی بات ہے سامنے لکھے ہوں ریٹ 52 کا ریٹ ستر پہ چھتر پہ چاسی کا ٹارگیٹ ہے 38 کا ایک سٹاپلو سے پیسے بھی کلکولیٹ کر رکھیں روپے بھی اور قریب 9600 روپے تک گین آئے گا اور آدھی پیس جائیں گے جلیش پہ بہت شکری آج سمیں دینے کے لیے آگے بڑھیں کیا کچھ اور شیئر ایسے ہیں جو کی ویلیو بائی کے طور پر مل رہے ہیں ہم کو ایک بار جرہ وہ پتہ کر لیتے ہیں آج شیئر کی سوچی میں ایک جی این ایف سی بھی اوپر ہے میں کوئی جی این ایف سی اتنا پسند نہیں آتا خریدنے میں لیکن میں جی این ایف سی کی بدولت ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ کچھ اور کیمیکل والے شیئر مل جائیں سمج جی ایک بار جی این ایف سی چیک کر لو آپ اگر آپ کو یہ شیئر ٹھیک لگ رہا تو ٹھیک ہے اگر شیئر کے علاوہ اس کا پیر دینی ہے کوئی بھی فرٹلائزر انڈ کیمیکل کمپنی تو آپ وہ بھی دے سکتے ہو دیکھے کافی اچھا سٹاک نے موگ دیا تھا لیکن ایک ریجیکشن ملا تھا لیکن ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو پریویس اس کا ریزیسٹنس تھا سیکس انڈ سیونٹی فائی کا اسی کو ہی سٹاک تو لگ رہا ہے کہ اوورال ابھی بھی آپ موگ کا ایک ایک سکتے سکتے ہیں تو سیکس انڈ سکس سٹاک لاؤس ہے اس کے سامنے جو ہمارا پہلا ٹارگیٹ رہے گا وہ قریبا آٹھ سو کی لیول تک رہے گا تو بلکل آپ بنے رہی ہے جن ایف سی بنے رہی جن ایف سی بڑی شیر ہے چار پرسنٹ ہے وولیو بگر ہے اس کا کافی اچھا ہے دیکھو سیریز کے شروعات میں اگر آپ کا اپن انٹرسٹ اچھا کسی پوزیٹیو پوزیٹیو پوائنٹ ہے آگے بڑے ایک دو شیئر اور چیک کر لیں میں نے شیٹ میں سے شورٹ سائٹ والی لسٹ بھی کھولی ہوئی ہے کیونکہ ابھی بھی 45 47 شیئر شورٹ میں ہے لیکن ایسا کوئی پککے شیئر نہیں مل رہا کوئی بھی ایسا دکھا نہیں جس کے اندر وولم بھی ہو اور پرائز بھی ٹوٹ رہا ہو تھوڑا سیمنٹ آج آدھا ایک پرسنٹ نیچے لیکن یہ کیوں ٹوٹے گا اس لئے ٹوٹے گا کل چل چکا ڈیل کر چکا اس لئے یہ ترک نہیں دیا جا سکتا نا لگے چار چیک کر لے تو چک کریں گے آر ایل سیمنٹ بلکل دیکھیں اگر ٹکنیکل بات کرے تو آج کا لوگ بریک ہوتا ہے تو ایک بیرش لینا چاہیے آج کا لوگ 11000 469 تو 11000 450 بریک کرتا ہے تو اس میں ایک بیرش ٹریڈ لے سکتے ہے اور سٹاپ لس رکھنا چاہیے ٹارگٹ رہیں گے 11000 کے تو اس طرح سے ایک لیویل بیس اپروچ اس میں بنایا جا سکتا ہے 94 روپے 95 پیسے پر یہ شیئر آج لسٹ ہونے جا رہا ہے بڑھی ہیلدی ریٹرن ہم نے سبسکرائب کرنے کی اس کو سلا دی تھی اس میں پیسے لگانے کی آپ کو سلا دی گئی تھی سنیلی لائف سٹائل کے آئی پیو میں تو دیکھتے ہیں کہ جب شروعات ہوتی ہے تب کیسا اور بجٹ بلوگ بسٹر سٹاک کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ایک اور بلوگ بسٹر ایکسپرٹ بھی جن کو آپ اکثر سنتے ہیں ایٹینو سو دیش پر ان کی سلا پر پیسے بناتے ہیں بہت شکریہ آپ کا سمجھ دین لئے سواگت ہے آپ ایٹینو سو دیش پر سر بجٹ سے پہلے ہم دیکھیں تو بازار بھی بڑے بلوگ بسٹر موڈ میں ہے چوبیس زار نفٹی پر آگئے انیاسی ہزار سنسکس کے آگئے تیرپن ہزار نفٹی بینک کے آگئے تو کہنے کے لوگوں کے مند میں شک ہے کہ بازار اسی رفتار سے چلے گا اور شیئر کیا موو دکھائیں گے towards بجٹ جاتے ہوئے آپ یہ konfusion بھی دور کیجئے اور بتائیے کہ کون شیئر ابھی بھی ہے جو سم بجٹ کے بات کیلئے بھی کمائی ضرور کرائے گا پہلی بات تو آپ نے سہی کہ بلوک بسٹر موڈ میں ہے شیئر اوپر جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انویسٹرز کو ٹھوڑا سا ٹائم اور پیشنز کرنا چاہیے کیونکہ جو چیزیں بہت جلدی باگتی ہے وہ اتنی تیزی سے گرتی ہے تو آج میں نے سٹوک ہے دیفنس کا پہلا سٹوک جو میں نے چنائے وہ سرکاری بینک چلے نہیں ہے لیکن اس بینک میں بات بینک ہے ان کے پاس ہاؤزنگ فنانس سبسیڈری ہے بیزنس ہے کہ بہت بڑی اترے سے چل رہا ہے اس دیس بیٹی ہے اس 102 103 روپی ہے تو اگر 6 12 میں نے کوئی لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 160 165 کا ایک اچھا target price آپ کو بل سکتا ہے اور دوسرا شیئر جو ڈیفنس میں کافی سٹرونگ ہے evergreen سٹاک میرے حساب سے ہے وہ ہے بھارت الیکٹرونک ٹھیک 75,000 سٹرونگ order book ہے most importantly کرجام company ہے پلس management نے q4 ہونے کے بات کومنٹری دیئے کہ اس order book کو 15 20 پرسنٹ سے یہ سال بھئی بڑھائیں گے اور defense میں بہت اچھے انممان ہے کہ numbers اور بھی orders کے بڑھنے کے پوزیٹیو لگ رہے تو یہ بھی stock میرے خیال سے 305 306 میں چل رہے تو 355 360 کا ایک اچھا target پرس آپ کو ملے گا دونوں stocks medium to long term کے لئے بھی نہیں لیکن اگر کسی کو لمبا نیویش بھی کر رہا ہے مجھے لگتا ہے دونوں shares میں اچھا پیسہ بنے بھارت الیکٹرونکس 306 روپے کا بھاو ہے 306 روپے کا لخش ہے سال بھر رکھیں گے 20% آپ کما کے دے دے گا اور kenra bank ایسیو bank دگج bank ہے میڈ کے پر بات کر لیں تو kenra bank میں آپ خرداری کرنے کی صلاح بنے کی طرف سے اور اس میں بھی آپ کو جو اچھا اس کا لقش تو اور زیادہ ہے مطلب 20 نہیں 40% کا 121 روپے کا فیلحال بھاو ہے لقش 165 روپے کا kenra bank ہے ودھی رکھنی ہے آپ کو ایک سال کی صرف بجٹ نہیں بجٹ کے بعد بھی آپ کے لئے یہ شیئر چلتے دکھائی دیں گے بجٹ ہو سکتا ہے کہ ان کو اور push دے دے اور ان کو مضبوطی پردان کر دے اس کے لحاظ سے آپ کے لئے دو شیئر اوانا جی کوئی ڈسکلوزر آپ شیئر کرنا چاہیں گے یہ دونوں شیئر ابھی شیئر ہم نے ہم ہم ریکم کی اور میری پرسنل کوئی ہولڈنگ میں نہیں تو یہ میری طرف سے ڈسکلوز ٹھیک ہے شریعہ اواناج جی بہت شکریہ سر آپ کا سمجھ دینے کے لئے بجٹ بلوک بسٹر سٹاک میں اور یہ دو بہترین شیئر ہمارے درشکوں کو سجھانے کے لئے امید کریں گے آپ سے جلدی پھر سے ملاقات ہوگی بازار پر نظر ڈالی ہم دیکھ رہے تیزی بڑی ہے چوبیس ایک سو پچاس کے اوپر جا کر نفٹی کاربار کر رہا ہے ایک سو دس انکوں سے زیادہ کی تیزی ہے نفٹی بینک تھوڑا سا کم دیکھیں گے نیسی کا وہ مضبوط ہے ایک شیئر اگر گر رہا ہے تو تین شیئر چل رہے ہیں وازار میں اور آپ دیکھیں آج ہے یہ ٹاپ گینر ڈیویز لیب ہے آج گینر میں شامل ریلائنس نے تھوڑا سا مضبوط کھلنے کے بعد دکھا لیکن پھر سے مومنٹم پکڑ رہا ہے ڈیویز پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ریلائنس کے شیئر میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ سے چاہیں گے انشوال جی اس بی آئی کے شیئر پر اس بی آئی بھی مومنٹم میں ہمیں دکھ رہا ہے جب پرائیویٹ بینک دوڑ رہے تھے تو اس بی آئی تھوڑا تھوڑا کم چلنا تھا آج اس نے بڑی رفتار پکڑی ہے دو ڈھائی پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ہے حالانکہ نو سو روپے کے اوپر کا ہائی ہے اس بی آئی لگتا ہے آپ کو کی اور گرم ہوگا یہاں سے بلکل ابشیل یہ بہترین آج بریک آؤٹ دیا ہے اس کو بھی کرنڈ مارکیٹ پرائس سے بائی کر سکتے ہیں سٹاپ لاؤس آج کا لو بنے گا 844 کا لو ہے ایڈ فورٹی کا سٹاپ لاؤس لینا چاہیے ایمیڈیٹ ٹارگیٹ جو رائے گا ایکجیٹ پول کا جب ریاکشن آیا تھا تو 912 روپے کا ہائی بنادار یہی پہلا ٹارگیٹ رائے گا وہاں پہ میجر سپلائی فیس کرے گا تو 912 پہ پروفٹ بوکنگ کر لینا چاہیے آپ دیکھیں وائدہ کی شیئر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس وقت انڈیا سیمنٹ سب سے اوپر دیکھے گا 6% اوپر انڈیا سیمنٹ ہے 300 روپے کے اوپر جا کر کاروبار کر رہا ہے یعنی کہ 230 روپے سے لے 305 روپے 75 روپے کی ایک طرفہ ریلی انڈیا سیمنٹ میں آئی ہے شیئر ادھگران کے گھوشڑا کے بعد 308 روپے کا بھاو ہو گیا ہے انڈیا سیمنٹ یہ بتائیے آپ اس کو لے کر روڈا جی کر نا کیا اس میں انڈیا سیمنٹ میں یہ بھاگتے جا رہا ہے بھاگتے جا رہا ہے اب جیسی ساب کا رن آگیا ہے اب سٹوک ایک سپلائی زون کے پاس پاہ چکا ہے اور اس میں میرے سب سے 310 ایک ایمپورٹنٹ پائیوٹ لیویل ہے تو یہاں پہ بہت ایگریسی بول نہیں بننا چاہیے بلائن بول بن 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 سٹوک میں کر سٹوک 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 میرے حساب سے در ویو تھوڑا سا پروفیٹ بککنگ بنے گا انڈیا سیمنٹ کو لکھر یہ بیو تھوڑے بڑا گزب کا اس کو ریسپونس ہمیں دیکھنے کو ملا تھا سٹینلی لائف سٹائل میں فڈا فڈا جو ہی لسٹنگ ہوگی اس کے بارے ہم چرچہ کریں گے لیکن quickly ایک view جرہ چاہیں گے Cummins کے شیئر پر Cummins میں کیا آپ کو انشل جی کمزوری بڑھتے ہوئے دکھ رہی ہے کیا Cummins کے شیئر میں خلال consolidation سے breakout آیا تھا 3900 کے level پر اور اس کے بات واپس سے چارجن کی ٹائٹ closes ہے تو میں buy on dips کی سالہ دوں گا اوپر میں 42 250 تک 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 بائی ڈیپ رہے گا ڈیپ سم وی اراؤ 39 57 39 60 تک آ سکتی ہے تو ڈیپ پہ بائنگ کرنا چاہیے شورٹ تو کمپلیٹلی کرنا چاہیے کچھ کافی بولیش ہے آہ تو کم کھر ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ سبھی جو ٹائے کمپنیز دیرے دیرے کر کے پرائیز ہائک لے رہے ہیں اور اگلے مہینے کے شروعات سے ہی یہ سبھی پرائیز ہائک ایفیکٹیو بھی ہو جائیں اپولو ٹائے آپ دیرے رہے تو اس میں ایک منی سو ٹریٹ بنے گا چار سو ٹیس چار سو پی تیس تک کے لیے سٹاپ لوس آج کا لو بنے گا 395 بٹ وہاں پہ جا کے 425 کے آس پہ جا کے پروفٹ بکنگ کر لینی چاہیے ٹریٹ لمبا نہیں دن ہوا ہے اور کافی اچھا اچھی لسنگ مانی جائے گی سٹینڈ لائف سائنس کے لئے فرنیچر بنانے والی کمپنی پورے سیگمنٹ میں دیکھیں تو کافی نیش کٹیگری میں آتی ہے ساتھ ہی اس کو لے کر انٹریس بھی کافی اچھا دیکھنے کو ملا تھا اور اچھا ریسپونس جو ہم دیکھ پا رہے ہے حالان کہ مارکٹ میں بھی زبردست تیزی ہے پر اس تیزی کا اور انویسٹرز کے کونفیڈنس کا پورا فائدہ ملتا ہوا سٹینڈ لائف سائنس کو اچھی کمپنی اچھا ریسپونس اور اچھی لسٹنگ ہوتی ہوئی اس کمپنی کے فلحال ٹھیک ہے تو یہ لسٹنگ جو ہے ہم اس کو ٹریک اور کریں گے اور دیکھیں گے کہ لسٹنگ کے بعد کس طریقے کا مومنٹم بیلد اپ ہوتا ہے پر پھر سے واپس آتے ہیں حالان کہ نفٹی میں تو ایک سو انکو سے زیادہ کی تیزی ہے ہی نفٹی بینک سرکاری بینک نشل طریقے سپورٹ کر رہے پر بومبی برما یہ کاؤنٹر ہے ایک بار انشل اس پہ رائے دے پائیں گے کیونکہ یہ کاؤنٹر جو ہے ہالان کہ ہم بہت زیادہ اس کو روز روز ٹریک نہیں کرتے ہیں پر کھلنے کے بعد ہی اس میں دیکھے طوفانی تیزی 11% کا اچھال دکھا رہا ہے کیا یہ تیزی کافی زیادہ ہو گئی ہے اب شاید ignore کرنے کی رائے دیں گے اب بھی لے سکتے ہیں ٹریڈ سیسٹی جیس منتلی چارٹ میں بریک اوٹ ہے چھتر مہنے کا تو یہ پرائیمری ریلی ہے جو اب سٹارٹ ہوئی ہے امیڈیٹ ٹرم پہ دیکھیں تو ساتھ 8 دن کی اپ مو ہے تو اوور اکسٹینڈ ہے لیکن فیلال ڈیلی چارٹ پہ اکسٹینڈ ہے تو بائی ڈیپس کی سلا رہی گی ڈیپس کی سلا ہے بومبی برما فیل حال تو دیکھیں بہت زیادہ اس میں تیزی دیکھنے کو مل گئی ہے پر چلیے ہمارے سبھی ایکسپورٹ کو شکریہ کرنے کا وقت چلا ہے پر جانے سے پہلے ایک بار آپ سبھی سے قویقلی بھی جاننا چاہیں گے آدھتے آپ سے شروعات کریں گے کوئی ڈسکلیمر جتنے بھی سٹاک ساپ نے آج سجھائے جو بھی سٹاک ڈسکس کی اس میں میری کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتے کلائنٹ کو پوزیشن ریکمینڈ کی ہو تو آپ ایک بار خود کا آنالیس کر آگے بڑھیں سمیت مل گیا تھا کوئی اور ریلائنس کے لابہ کوئی سٹاک میری پورٹفولیو میں نہیں ہے سارے انٹریس میں ہوتے ہیں کلائنٹ کو ہم نے ریگلر ڈیلیبری کال سنیشیئیٹ کی ہیں تو بروکن ہاؤس کے طور پر سارے سٹاک ہمارے انٹریس میں ہم اپنے کلائنٹ کو ٹائم ٹائم ریکمنٹ کرتے ہیں تو جرور کسی نہ کسی کلائنٹ کے پورٹفولیو میں ہوں گے سٹاک 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 کا